اس وقت کھلاری میدان کی طرف پڑھ رہے ہیں آپ تباہ سننے والوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگہ تھے اکبال سپورٹس پر دوستو انڈین پریمیر لیگ دو ہزار چوبیز کے تینتیس میں مقابلے میں جاں ممبئی انڈینز اور پنجاب کنگس کی ٹیمیں اس وقت محالی کے ملناپور میدان پر دو دو ہاتھ کر رہی ہیں ممبئی انڈینز نے ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو بیانویرن بنا دیئے اور اب پنجاب کنگز کی بلے بازی شروع ہونے کو ہے جنہیں ایک سو تیرانویرن بنا کر اس مقابلے کو جیت کر دو مہتپورن انک حاصل کرنے ہیں اور پنجاب کے لیے پرف سمرن سنگھ کے ساتھ سیم کرن اج اوپننگ کی جوڑی بنا رہے ہیں تو آج تبدیلی نظر آ رہی ہے پنجاب کنگز کی بلے بازی میں اس وقت دونوں بلے باز کریس پر پہنچ چکے ہیں اور اب تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر سے دل کے گہرائیوں سے سواگت کرتے ہیں گوڈ ایوننگ ایوری باڈی آج اس مقابلے میں ممبائی انڈینز کیا ایک سو بیانویرنوں کو ڈیفنڈ کر پائے گی کیا پنجاب چیز کر پائے گی پنجاب کا اپنا میدان ہے پچھ دھیما ہے اور ایسے میں بلے بازی کرنا بہت آسان نہیں ہے ایمپیکٹ پلئیر کا اشارہ ہو رہا ہے سوریا کی جگہ پر آ رہے ہیں کیا آکاش مدھوال آ رہے ہیں سوریہ کمار یادو کو آکاش مدھوال نے ریپلیس کر لیا ہے دائیں ہاتھ کے تیز گینداز آکاش مدھوال گیندازی کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے سوریا نے اپنی بلے بازی سے آج ممبائی کے لیے ایک اچھا یوگدان دیا مدھوال بھی اگر یوگدان دے دیں تو پھر کیا ہی ایمپیکٹ پلئیر کا اثر ہو جائے گا تمام ساتھی ایک بار مل کر ویڈیو کو لائک کرنے جن ساتھیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے بتا دیں کہ ایک سو تیرانوی رن بنانے ہیں پنجاب کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے اور ممبائی کے لیے گیندازی کی شروعات کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں گینداز جرال کدزیہ اور پہلی گیند پہلی گیند پر چوکا آفٹم کے باہر بس پش بھر کیا بلے باز نے اور گیند کور باؤنڈری کے باہر دورتی ہوئی چانر جرال کدزیہ کی یہ گیند آفٹم کی لائن میں تھی اور کھڑے کھڑے اس گیند کو سیدھے بلے سے کھیل دیا انڈر دے لائٹس تھوڑا سا گیند زپ ضرور کرے گی تھوڑی سی نمی آ جائے گی اور تھوڑا سا گیلا پن جو کی پچھ کو تیز کر دے گا ایسے میں پنجاب کے لیے چیز کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوگا بلے باز سٹرائیپ پر تیار آفٹم کی دوسری گیند کے ساتھ جرال کدزیہ ایک بار پھر سے چلے اور ایک بار پھر سے زیم کرن کا بلہ چلا ہو گیند باؤنڈری کی طرف تورتی ہوئی کیا گیند جائے گی باؤنڈری کے باہر چار رن اور یہ وائٹ بول بلے سے نہیں ٹکرائی تھی ایسا بگا کی بلے سے لگی فائنل ایک باؤنڈری کے باہر چار رن وائٹ بول ان چوکا پنجاب نو بینہ گیزی وکٹ کے مقصان کے ماتر ایک گیند پر یہ شروعات ہوئی ہے پنجاب کی لیکسٹم کے بار یہ گیند اور اس گیند کو فلک کرنا چاہ رہے تھے بلے باز گیند اور بلے کے بیج دوری وائٹ بول اور چوکا اوور کی دوسری گیند کے ساتھ اپنے بالنگ کے نشان سے جرال کدزیہ چلے اس مرتبہ اس گیند کو آفٹم کے لائن میں ڈیلیور کیا جسے ڈرائیو کر دیا سیم کرن نے ایک رن کے لیے ایک رن کے ساتھ پنجاب کا اسکور برتا ہوا دس بینہ گیزی وکٹ کے نقصان کے بہترین آغاز مل گیا ہے جلال کدزیہ کی گیند بازی پر حالانکہ یہ جو رن آیا ہے یہ بلے سے نہیں پیٹ سے آیا ہے اور ایسے میں لیک بائی کا اشارہ آ رہا ہے بلکہ اس وقت پنجاب کا اسکور دس بینہ گیزی وکٹ کے نقصان کے اوور کی دوسری گیند کے ساتھ گیند باز اپنے بالنگ کے نشان پر جا رہے ہیں سیم کرن کے بلے سے وہ سنگل آیا تھا اوور کی دوسری گیند کے ساتھ گیند باز پنجاب کینگز نے شروع کر دیا ہے آتے ہی آغاز تیز کیا ہے حالانکہ پانچ رن کی مدد ہوئی ہے امداد ہوئی ہے گرانٹ ملی ہے گیند باز کی طرف سے اب سٹرائک پر آ رہے ہیں پہلی گیند اپی لوٹ پنجاب کو پہلی وکٹ کا نقصان مکتو کے بیجے کوٹ بہائیڈ پراب سمران سنگھ کی لیکسٹم کے باہر جاتی ہوئی اس گیند کو اڑانا چاہتے تھے اور ڈائیو لگا کر ہوا میں کھوٹ گیا ہیشان کشن اے غضبناک کیچ مقبل کیا ہیشان کشن نے ڈراما ایٹس بیسٹ پراب سمران سنگھ کوٹ بہائیڈ ہیشان کشن نے کیا انٹیسیپیشن پیش کیا لیکسٹم کے باہر جاتی ہوئی اس گیند کو پل کرنا چاہ رہے تھے کنارہ لیتی ہوئی گیند وکٹ کیپر کے گلاوز میں جا سمائی اور پنجاب کا اسکور دس پر ایک پراب سمران سنگھ بیداوٹ ڈوئنگ اینی ڈیمیج گوئنگ فور اٹھ گولڈن ڈک پہلی گیند پر شنے پر آؤٹ ہوئے پراب سمران سنگھ دس اس کرکٹ اور یہ کرکٹ کی کرولٹی ہے کی ایک گیند آپ کو مقابلے سے دور کر دیتی ہے اور اب بیٹھ کر آپ پورے مقابلے کو دیکھیں محسوس کریں اپنی غلطی کو اسسس کریں تین گیندیں ایک وکٹ دس رن جس میں پانچ رن وائٹ کے بھی آئے ہیں رائیلی روسو نئے بلے باز آج پہلی مرتبہ پنجاب نے ان کو سیلیکٹ کیا ہے آج بلے باز جانی بیسٹو کی جگہ پر رائیلی روسو کو ٹیم پلائنگ زیمن میں جگہ ملی ہے اور وہ پہلا بول بائیں ہاتھ کے بلے باز تیار ہے کھلنے کے لئے سامنے جرال کجریے دونوں دکشن افریقی کھلا رہی ہیں دوسرے کے آپ نے سامنے اس گیند کو پلیس کر دیا سامنے کے لئے سائم کرن تیار گیارہ رن ایک وکیٹ چار گیندے ہوئی ہیں پانچوہ بول آنے کو ہے ملنہ پورکہ یہ میدان محالی کا یہ نیا میدان بنایا گیا ہے نو نرمیت پیدان ہے جس پر پنجاب اپنی قسمت آزما رہا ہے ایک سو ترانوی رن بنانے کے لئے جا رہا ہے پانچوہ بول لے کر چلے اس گیند کو کورز میں کھیلا ہے ایک رن لے کر چھوڑ بدلہ ہے بلے باز نے بارہ رن ایک وکیٹ پہلا اوور چل رہا جرال کنزیہ کا یہ اوور تھوڑا مہنگا ضرور ہے لیکن ایک وکیٹ ان کو مل گئی ہے پنجاب کنگز کو پتا ہے کہ جسپیت بمرا کی ایک بڑی تھریٹ ہے باقی گیند بازی میں وہ تھریٹ ضرور نظم نہیں آتی ہے اور پنجاب کے پاس وہ جہباز بلے باز ہیں وہ دلیر بلے باز ہیں وہ سرفراز بلے باز ہیں جو بالکل بھی آؤٹ ہونے کی پروہ نہیں کرتے ٹی ٹونڈی کرکٹ کی جو خاصیت ہے اس خاصیت کے پیمانے پر شاندار ہیں آخری گیند بڑیا گیند آفٹم کی لائن اور بیک فٹ پر رائیلی روسو نے اس گیند کو ڈیفینڈ کیا ایک سو انچاس کلومیٹر کی رفتار ہائی پیس ڈیلیوری لیکن اس پچھ پر ٹپا کھانے کے بعد ایک سو انچاس کی گیند ایسا لگا کہ ایک سو باتیس کی گیند جا رہی ہے پہلا آور مکمل بارہ رن ایک وگٹ کا نقصان پر پنجاب کی شروعات تو تیز ہوئی ہے لیکن ایک وگٹ کا نقصان انہیں اٹھانا پڑا ہے پر اب سمرن سنگھ بینا کوئی رن اسکور پر لگائے بینا کسی مشکل پیش کیے ہوئے سامنے والی ٹیم کو آؤٹ ہو گئے ہیں اور ایسے میں بارہ پر ایک پنجاب کا اسکور ہے روسو ایک پر سیم کرن پانچ رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بائی پر آتے ہوئے اقبال تیز شروعات ہوئی ہے پنجاب کی جانب سے اقبال جہاں بڑیا شروعات کی ہے پنجاب نے لیکن ایک وگٹ کا نقصان یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ چھوڑے گا پنجاب کو کیونکہ اگر دونوں اپنرز ناباد رہتے ہیں اور پہلے اوبر میں بارے رن آتے تو آپ کہہ سکتے دیکھئے یہ بڑیا شروعات ہے اور آج جہاں پنجاب کے خلاف جسپیت گمرا کو دوسرے چھوڑ سے نئی گین دی گئی ہے تو یہ رن نیتی اس وقت پنجاب کے خلاف بڑیا نظر آتی ہے مومبائی انڈینز کی دائنیات سے اوور دا ویکٹ پہلی گین گمرا کی آف ٹم کے تھوڑا سا بہار انگل بناتی ہوئی اس گین کو کھیلا بلے باز نے آف سائیڈ میں رن بنانے کا کوئی موقع نہیں سامکرن پانچ پر ہیں رائیلی روسو ایک رن بنا کر کھیل رہے ہیں اور ان دونوں بلے بازوں نے اگر ایک پارٹنرشپ یہاں پر بڑیا کر دی تو نشت روپ سے اس مقابلے میں بہت مزا آئے گا پنجاب کی ٹیم اپنے گھر پر کھیل رہی ہے کیا پنجاب کی ٹیم واپسی کرے گی اس مقابلے میں اس اوور کے اگلی بال کے ساتھ جسپیت گمرا سامنے ہیں سامکرن یہ گیند اور ایک بار پھر سے گمرا کی بہترین گین لکش پر پھیکی ہوئی اس گیند پر بھی زیادہ کچھ نہیں کر پائے سامکرن اس گیند کو آن سائیڈ میں فلک کرنے کی کوشش میں بیٹ کا موٹا بہری کنارہ لے کر کے گین گئی ہے آف سائیڈ میں اور اسے میں کوئی رن بنانے کا موقع نہیں ہے بلے باز سامکرن کے پاس ایک سو تیرانوے رنوں کا لکش پنجاب کینگز کے سامنے مقابلہ جیتنے کے لیے یقینا ایک کٹھن چنوٹی ہے اس پچ پر کیونکہ یہ پچ بلے بازی کے لیے اتنی آسان نہیں ہے جسپریت گمرا ایک بار پھر سے تیار دائنے ہاتھ سے سامنے ہے کپتان سامکرن پانچ کی رن سنکھیا پر اگلی بال اور اس بار گمرا کی اس گیند کو پلیس کرنے میں کامیاب ہوئے سامکرن ایک رن دوڑ کر کے پورا کیا ہلکے ہاتھوں سے اس گیند کو ٹاپ کیا تھا سٹمز کے سامنے اور کور کا فیلڈر جب تک آگے آ کر کے گیند کو اٹھاتا ایک رن لے لیا سامکرن نے اور اس ایک رن کے ساتھ سامکرن پہنچے اب چھے کی رن سنکھیا پر اور پنجاب کا سکور تیرہ ایک وکیٹ کے نقصان ممبئی کی ٹیم اگر اتنا بڑا سکور تک پہنچی تو اس کے پیچھے شاید آپ مانے کی لاسٹ میں ایمپیٹس دیا ٹیم ڈیویڈ نے فیلک ورما نے بہت اچھی بیٹنگ کی سٹرائک ریٹ آلماسٹ 200 لیکن اصلی جو ستردھار ہیں شرما اور سوریہ کماری آدم ہیں دونوں کا سٹرائک ریٹ دیڑھ سو کے آس پاس رہا لیکن درسل جو روک کر کے انہوں نے پارٹنشی بنائی وہ کمال کی اگلی بال اور اس بار رائلی روس آؤٹ کلین بولٹ یورکر لینڈ کی گیم سٹمپ کو کھاڑ گئی جسپری بومرا has done the damage once again نئی گیم ملی اور چوتھی ہی بال آف سٹمپ کے جڑ پر یورکر ایک زبردست جھٹکا رائلی روسو پہلا مقابلہ کھیلتے ہوئے کلین بولٹ صرف ایک رن بنا کر اور پنجاب تیرہ اب دو وکٹ کے نقصان پر رائلی روسو کا وکٹ بڑے جلدی پنجاب کنگز نے کھو دیا ہے تیرہ دو وکٹوں کے نقصان پر پنجاب کا اسکور اور پنجاب کے لیے ممبئی انڈینز کی گیندبازی بھاری نظر آ رہی ہے اور بومرا کی گیندبازی تو امومن یوں ہی بھاری رہتی ہے جس طرح کی وہ گیندبازی کرتے ہیں کیا پرفیکٹ پین پوائنٹ یورکر ڈالی اور رائلی روسو بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بومرا کا استعمال تھوڑا لیٹ ہوتا ہے تو آج موقع ملے گا لیکن بومرا کو جلدی بولایا گیا یہ ہاردک پانڈیا کی کپتانی بھی بہت آر این ڈی والی کپتانی ہے ریسرچ ڈیولپمنٹ والی وہ ایک کسی ریسرچر کسی سائنٹس کی طرح تین کے ساتھ پیش آتے ہیں کسی کو اوپر بھیجنا نیچے بھیجنا بولر کو چینج کرنا روی شرما کو لانگ آن پر لانگ آن پر پہنچا دینا ڈیپ میڈوکیٹ پر فیلڈنگ کرانا یہ سب کرتے رہتے ہیں آردک پانڈیا ان کا اپنا میتھرڈ ہے جس کے لیے ان کا بھینکر کرٹیسیزم بھی ہوتا رہتا ہے اور ایسے میں بمرہ کو لے کر جب پہلے مقابلے میں انہوں نے نئی گین نہیں دی تو سب کو لگا کہ یہ کیا بمرہ کیوں نہیں آ رہا اور بمرہ آئے ہیں آج دوسرے اور کی گین باتیں ہیں پہلا بال لیونگسٹن کے لیے اور اس گین تو کھیلا سیدھے بلے سے آفٹم کے بار ایک رن بھاگ کر پورا کر لیا لیم لیونگسٹن نے آفٹم کے بار یہ وائیڈ یورکر تھی اور کتنے افسوس کی بات اس موڈرن ڈے کرکٹ میں نظر آتی ہے جسپیت بمرہ کے پاس وہ کلاکاری موجود ہے وہ آرمری ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آرسنل ان کے پاس ہے وہ ہتھیار ان کے پاس ہیں کہ یہ ویکٹو میں گیندے ڈال سکتے ہیں یہ لیندھ بالنگ کر سکتے ہیں یہ ویکٹو کے سامنے گیند کو لیٹ پر پٹک سکتے ہیں بیرال آور کی آخری گیند کے بعد بات کو چاہی رکھیں گے یہ دوسرا آور چل رہا ہے چودہ دو ویکٹو کے نقصان پر اور بمرہ اپنے بالنگ کے نشان سے چلے اور اس بار اس گیند پر اپیل لیکن امپار نے کہا یہ وائٹ بول جا رہی ہے اور یہ کارٹ بہائنڈ کی اپیل ہوئی ہے ویکٹو کے پیچھے سے اور اس اپیل پر امپار نے کہا یہ وائٹ بول ہے اور بمرہ پوچھ رہے ہیں عشان کی جرد سے کہ آواز تو آئی ہے کہیں پیڈ کو برش کر کے تو نہیں گئی ہے تو وائٹ کا ریویو لے لیا جائے گا یہ ریویو لے لیا جائے گا اور بمرہ ہاردک پانڈیا نے ریویو لے لیا ہے تو یہ ریویو وائٹ کے لیے ہے اور یہ وائٹ دی گئی ہے لیکن فائدہ یہ ہے کہ سب کچھ دیکھا جائے پندرہ دو ویکٹو کے نقصان پر بمرہ کی یہ گیند ملے کے قریب سے گزری بہت قریب سے گزری ہے بہت قریب سے اور اگر کیا یہ اس نیکومیٹر میں کچھ آنے والا ہے اگر بیٹ سے نہیں لگا ہے تو وہ اینگل جا رہا ہے باہر تو پیٹ سے لگنا مشکل ہوگا اس وقت چک کیا جا رہا ہے اور یہ اینگل نتین مینم سا آپ دیکھ رہے ہیں تیسوے امپائر ہیں اور اس کے بعد اب الٹرا ایج کا استعمال اوٹ سین کرن کوڑ بہائنڈ وائو وائو وائٹ ایریو ایسان کیجن بلکل پاکش میں نہیں تھے اور بمرا نے کہا کچھ سنا میں ایسان کیجن نے کہا کہ میں تو وائٹ بچا رہا اور وائٹ کے چکر میں یہاں ویکن مل گیا یہ پنجاب چودہ پر تین پنجاب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں پنجاب کے کپتان کاٹ بہائنڈ آؤٹ ہو گئے ایسان کیجن جے بلکل نہیں ایسان کیجن نے بلکل اپیل نہیں کی اور بمرا نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کچھ سنائی دیا اور اس وائٹ کی اپیل پر کوٹ بہائنڈ مل گیا ہے اور ایسے میں سیان کا رن آؤٹ ہو گئے ہیں چھے رن بنا کر ساتھ گیندو کا سامنا کر دو اوورز میں کیا گھٹنائیں گھٹی ہیں چودہ رن اور تین وکٹیں پنجاب کنگز یا کینن اس وقت مشکل میں ہیں اور پنجاب کے بلے باز ششانک اور آشتوش کہیں گے کیا ہم ہی ہیں پنجاب کے لیے ہر مقابلے میں کھے ونہار کیا ہم ہی ہیں سنکر موچک اور آج تو ہمارے سامنے جسٹیت بمرا بھی چودہ تین وکٹوں کے نقصان پر دو اوورز کی گیندازی کے بعد نئے بلے باز آ رہے ہیں لیم لیونگ سٹن کو جوائن کرنے کے لیے ہرپریت بھاٹیا ایمپیک پلیئر چودے کندے اور بڑے ہیٹر ہیں لیکن سامنے بمرا ہیں یہاں پر پورا پنجاب دا فلیور ہے جسپیت بمرا بھی پنجاب دے پتر ہیں اور سامنے ہرپریت بھاٹیا ہیں اور ایمپیک پلیئر کے روپ میں بھلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں ایمپائر وینید کلکرنی نے اشارہ کیا اور اس وقت حالانکہ وہ آگری گین تیسرا آور شروع ہونے کو ہے ایک آور میں دو رن اور دو وکٹ بوم 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 را what a magical baller he is absolutely terrorize کر دیتے ہیں دھمکا دیتے ہیں ڈرہ دیتے ہیں ڈانگیں ہل جاتی ہیں اور یہاں پر ایک آر وکٹ تیسرا آور کی پہلے گئے baller iam living stand what a soft dismissal unbelievable scenes that مولنپور پنجاب اپنے پند بچ یہ کیا baller بازی کر رہا ایک بار absolutely unbelievable scenes چودہ پر چار دھیمی رفتار کی گین کو آڑے بلے سے کھیلنے کا پریاز اور گین پچ پچ پر پھنس کر آئی جو دھیمپن ہے پچ کا وہ play میں آیا shot کھیل دیا leading edge اور گین baller کے ہاتھوں میں اور ایسے میں cotton bold ہوتے ہوئے shot pitch nothing delivery اور ایسے میں یہاں پر livingstone واپس جانا ہوگا بڑا وکیٹ liam livingstone چودہ رن چار وکیٹ چودہ رن پر چار وکیٹ can you believe it آج میں نے ایک پڈکاسٹ میں کہا ہے آسم کہ پنجاب کی بلے بازی شروع ہوتی ہے جتے شرما سے اور ختم ہوتی ہے آشتو شرما پر شرما پہ شروع شرما پہ ختم یہ میں نے آج کہا ہے اور دیکھئے بلکل ویسا ہی اب آئیں گے جتے شرما اس اگلی گین ششانک کو اوپر بھیجا گیا ہے آف سٹم کے سامنے یہ گین تھی اس گین کو پنچ کیا بیک تو دا بولر رن بنانے کا کوئی موقع نہیں تو ششانک سنگھ آئے بیٹنگ کرنے کے لیے کوئی تین بلے باز ہیں پنجاب کی ٹیم میں جتیش ششانک اور آشتوش اس کے بعد کچھ نہیں ہے بھئی اگر یہ تین چلے تو پھر کہانی بدلی جا سکتے اگلی بال اپیل ششانک کے خلاف کیا انگلی اٹھے گی امپائر کی لیکن امپائر نے کہا وائیڈ بال بہترین ٹیک وکتوں کے پیچھے بڑے آس ونگ جرال کجزی کے دوارہ ہمپائر نے وائیڈ قرار دیا شرطیہ طور پر گیند بہترین سونگ ہوئی بہار کی درب اور پیس کے ساتھ گیند بازی کر رہے ہیں جرال کجزی ہے وائیٹ لائٹننگ جو کہا جاتا تھا ایلن ڈونلڈ کو اسی پرکار کی گیند بازی یہاں ہوتی بھی نظر آئی پیس سے بیٹ کیا تھا پچھلی بار جو ویکیٹ ملا تھا 148 کلومیٹر کی گیند تھی اس اوور کے اگلی بال اور اس بار اس گیند کو ششانک نے نکالا ایک رن دور کر پورا کیا اور پنجاب کا سکور 16 چار ویکیٹ کے نقصان پر کل گجرات نے سرنڈر کیا پنجاب کو سنگھرش دکھانا ہوگا پنجاب کو دکھانا ہوگا کی وہ لڑ سکتے ہیں وہ کھڑے ہو سکتے ہیں پنجاب کی دھرتی ویروں کی دھرتی ہے اور وہ ویرتہ دکھانا ہوگا اس ٹیم کو دو سلپس لگائی ہیں کپتان ہار دکھوان چلے جرال کجزی سامنے ہے جرال کجزی کی راؤن دو ویٹ آکر آف سٹم کے باہر تھی پنج کی پوائنٹ کے دشا میں لیکن کوئی رن بنانے کا موقع نہیں سامنے ہر پرید سنگ بھائٹیا یہ گین دون اس بار بھائٹیا نے اس گین کو پلیس کیا ایک رن دوڑ کر پورا کر رہے ہیں اور اس ایک رن کے شوٹ ایک سو چوون کی گین ہر پرید سنگ بھائٹیا کی ہر پرید سنگ بھائٹیا کے لیے انہوں نے بڑیا کھیلا اگلی بول اور اس بار اس گین کو ششانک نے پلیس کر دیا گین پاؤنڈ لائن کے باہر چار رن بہترین سکوئر کٹ ٹیز گتی کی گین کو گتی کا استعمال کرتے ہوئے گین بھائٹ کے انداز میں سلاپ کیا اور گین باؤنڈ لائن کے باہر چار رن کے لیے 152 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے یہ گین تھی کچھ زیئے کی اور اسی رفتار سے سکوائر آف دو وکیٹ کٹ کر باؤنڈ کے پار پہنچا ہے چار رن کے لیے بلے باز ششانگ سنگھ نے تین اوور کے بعد پنجاب 21 چار وکیٹ کے نقصان پر ششانگ پانچ پر ہیں اور ہرپریت سنگ بھائٹیا ایک رن بنا کر بلے باز ہی کرتے ہوئے آپ تمام ساتھی جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں دوستو اگر ابھی تک آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارے دوسرے ویڈیو پر 679 لائک ہیں 22000 سے زیادہ متر ہیں آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کریں ساتھی ہو اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں چوتھے اور کی شروعات کر رہے ہیں بومرہ پہلا بال خالی گین ڈاٹ ڈیلیوری جسپریت بومرہ راؤن دو ویڈیو آئے بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے اور اس بار بھارٹیا نے آفٹم کے بار سے اس گین کو جاتے ہوئے چھوڑ دیا وکیٹ کی برکے دستانے کے لیے جسپریت بومرہ ایک سو چالیس کلومیٹر کی رفتار ممبائی انڈینز کی جو اسٹریٹیجی رہی ہے اس دھیمی پیچ پر اور دھیمی پیچ پر بہت تیز گین بازی کرنے سے کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ بلے باز جس انتظار میں رہتے ہیں وہ انتظار کرتے ہوئے شاٹ ملتی نہیں جرال کزری نے اپنی رفتار سے بہت امپریس کی آگلا بول اور بھاٹیان بلدہ چلایا گین باؤن بھاڑ چار رن جسپریت بومرہ راؤن دو وکیٹ آئے پیبز میں گین ہلپ آؤٹ کر دیا فائن گلانس اور گین فائن لگ باؤن بھاڈ چار رن راؤن ڈو وکیٹ گین بازی کرتے ہوئے آئے بومرہ اور بومرہ کو اس گین پر جو کی لیکس ٹرم کی لائن میں ڈریفٹ کر گئی تھی بھاڑے اتمنان سے فرن فور پر آکر آن سائن دیا بھاڈ 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 سٹرائک پر بومرہ اپنے بالنگ کے نشان پر بومرہ کیا واپسی کرنے والے ہیں دو وکٹ لئی ہیں پہلے آور میں بومرہ نے بھاڈ 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 جس پرید بھمرہ نے اس مرتبہ لائن کو پکڑا اپنی لن پر بھی کام کیا تھوڑی سی پٹ کی ہوئی گین تھی جس سی دی بھلے سے کھیل رہے بھلے 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 سوال یہ تھا کہ مورٹن ڈیک رکیٹ میں ہم ائی پی ال میں لگاتار ایک چیز دیکھ رہے ڈی ٹی اپنی گین بازی جہاں کرتے ہیں وہاں نہیں کر پا رہے اور کی چوتھی گین پر سنگل لیا اس مرتبہ بائیں ہاتھ کے بلے باز نے لیے گئے ہیں وائد بول کو کنفرم کرنے کے لیے وائد کو اوور ٹرن کرنے کے لیے اور وہ وائد یور کرز ہی ہوتی ہے یہ گین باز دیلیور نہیں کرتے تھے اس بیچ اگلی گین اور وائد بول کر بیٹھے دائیں ہاتھ کے بلے باز کے باہر گین کر بیٹھے اور ویکٹوں کے پیچھے شاندار کام کیا ڈائیو لگا کر ویکٹ کی پریشان کشن ستائیس چار ویکٹوں کے نقصان پر پنجاب کا سکور ہے اور اس وقت چوتے اوور کی گین بازی ہے پنجاب نے چار ویکٹ اپنی ضائع کر لی ہے پنجاب کی اپنی رستہ بھٹک اس مرتبہ کریز کے کونے سے فل پیچ گین تھی ڈائیو کی آدھا گوز میں اور ایک رن آرام سے بھاگ تھا بلے باز 27 پر چار سے 28 پر چاند 3.5 ورز کے بعد رنوں کی جو رفتار ہے وہ ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے لیکن چار ویکٹوں کا جانا کیا پنجاب کو اس مقابلے میں بڑا درد دے گیا ہے کیا پنجاب پوری طرح سے ویک فٹ پر ہے یا پھر ششانگ سنگھ آشتو شرمہ اور جیتیش شرمہ کے ہاتھوں آج کوئی بڑا کمال ہونے آخری گین کے ساتھ گمرا سامنا کریں بھاٹیا ہر پریت سنگ بھاٹیا گمرا چلیں گے اس آور سے سات رن دے چکے ہیں جیسپیت گمرا بھائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے بڑیا گین بازی راؤن دو وکیٹ فل پچ آل موسٹ آل موسٹ انچ پرفیک یورکر ملکل لیکس ٹب کی لائن میں لیٹ سونگ مومنٹ ملتا ہوا اس گین پر اور بھاٹیا نے اپنے آپ کو اپنے قدموں کو بچاتے ہوئے گین کو خدیر دیا کوئی رن نہیں ملے گا چار آورز کے بعد پنجاب کا اس کو رن چار وکٹو کے نقصان پر 165 رنوں کی ضرورت ہے 96 گین دیانی باقی ہیں پنجاب کنگز کے لیے اس وقت اپنی ان رنجاب کی بلے بازی رہی ہے کیا وہ آج کچھ کمال کر سکتے ہیں مہر آل گین بازی میں تبدیلی مدوال آگئے ہیں آتاش مدوال اور ان کے سامنے ششان سنگھ چھہرن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں ششان سنگھ چار گیندوں کا سامنہ کیا مدوال نے اکتالیس مقابلوں میں پیتالیس وکٹیلی ہیں اس آور کی پہلی گین یورکر کے لیے جانے جاتے ہیں مدوال پھل پیج گیندے کرتے ہیں مدوال پہلا بول لے کر چلتے ہوئے مدوال اور مدوال نے بڑیہ گین ڈیلیور کر دی ہے پانچویں اور کی شروعات ایک بڑیہ آفٹم کی یہ میدان پنجاب کے محالی شہر میں واقع ہے اس چھوٹے سے بلوک میں ایک خوبصورت میدان کو تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر پنجاب اور ممبئی کے بیچ آئی پیل کا تیتیس مقابلہ چلدا اسے درمیان اگلا بال اور اس بار ششان کب اللہ چلا تیزی سے بازو کو گھمائی اور گیند باؤنڈری کے باہر چار رن آف ٹھم کے لائن میں آتی ہوئی گیند کو ہائی بیک لفٹ کے ساتھ کلیر کر دیا کورز کے اوپر سے اڑھتی ہوئی گیند تیز گز کے دائرے کو پار کرتی ہوئی ایک ٹپٹے کے بعد باؤنڈری کے گیند گیند ششانگ سنگ کے لیے اور اس باہر مدوال کی اچھی واپسی ہوتی ہوئی اس گیند پر کوئی رن نہیں ملے گا مدوال نے اگن آف ٹپٹم کے باہر ایک آؤٹ سنگر ڈیلیور کی تھی مدوال نے دو تین گیندے کی ہیں اور تین میں سے دو گیندے گیندے ان کی سوئنگ کرتی باہر کی طرف نکلی یہ پانچ وان اوور چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محالی کے میدان پر تین پر تھوڑا سا شاند ہوا ہے تھوڑا کم ہوا ہے تھوڑا سا فضاء میں ان کی یعنی تھوڑا سا تین پر جو ہے وہ گرا ہے کیا تو انڈر دی لائٹس گیند ایک بار پھر کچھ کر رہی ہے لیکن انڈر دی لائٹس ہم نے دیکھا ہے چیز کرتے ہوئے بلے بازو نے پیچ پر اچھا کارنامہ بھی دیا یعنی کی گیند کو ہٹ کرنا بھی آسان نظر آیا ایسے میں کیا پجاب نے بہت سو ساتھ رنوں کی ضرورت یہ پانچ ماں آور ہے پانچ وی گیند کے ساتھ گیند باز تیار ہیں آکاش مدوال جنہوں نے پانچ رن دی چلے سامنے ہرپرین سنگھ بھاٹیا اور بھاٹیا نے اس گیند کو پلیس کر دیا فیلڈر سے چوک اور دوسرے رن کے لئے پلٹ گئے شوٹ ہج گیند تھی شوٹ فائن لکھ کے فیلڈر بھمرا سے چوک ہوئی ہے حالانکہ تیز رفتار سے کھلا ہوا یہ شوٹ بھمرا کے قدموں میں آکر ضرور ٹکر آیا جس کی وجہ سے دورن ملے اگر چوک ہوتی تھے کوئی باؤنڈرے کے باہر جاتی چار ون پنجاب اگر ایک لڑائی پیش کرے پنجاب اگر مضامت پیش کرے پنجاب اگر سنگھرش کر جائے تو اس مقابلے کا لطف بر جائے پنجاب کی دو کھلاڑی لڑتو رہے ہیں چار وکٹ چودہ پر گر گئی تھی اور اس کے بعد ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ایک نارا لے کر وکٹ کی برگی وگل سے نکل راستہ بگڑا اور اگر بانبری کے بار فائن لے کے لگ آکے چار رن کی قسمت کے سہارے آئے چاہے ایٹ ویل آئے چوکہ آئے پنجاب کو رن کی ضرورت ہے پنجاب نے پانچ اوورز میں 49 کر لی چار ممبئی کو پتا ہے کہ ایک سپل دو وکٹ اگر گر جائیں تو پنجاب ایک بار پھر سے ایک ایسی راہ پر آکر کھڑا ہو جائے جہاں سے اس مقابلے کو بچانا بہت مشکل ہو جائے ایک سو چوون نپے گندوں پر چاہیے یہ مقابلہ جیتنے کے لیے آپ تمام ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوستوں آپ سے بس یہی آگ رہ ہے یہی الٹجا ہے یہی عرضو ہے ہماری کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے اس مقابلے میں لطف بڑھتا جائے گا آنند بڑھتا جائے گا اس مقابلے میں سنگھرش بڑھتا چلا جائے گا بلکل صحیح بات ہے فیلال اس مقابلے میں جو سنگھرش ہے وہ واقعی پیش کرنے کے لیے ممبئی کے خلاف ایک زبردست بلے بازی کا شو پٹ اپ کرنا ہوگا پنجاب کے بلے بازوں کو اور ایسے میں گین بازی میں ایک اور تبدیلی ہو رہی ہے اور ہاردک پانڈیا اس وقت گین بازی کرنے کے لئے آ رہے ہیں دانیات سے اوبرد وکڈ پہلی بال آف سنگھ نے اس گین کو سرکش مگنگ سے ششانگ سنگھ نے کھیلا حالانکہ بلے باز نے دیکھ لیا تھا کہ گین جو ہے تھوڑا سا آنگل کے ساتھ آنے والی ہے لیکن ہاردک پانڈیا بھی کم چالاک نہیں ہے گین کو انہوں نے تھوڑا بلے باز کو فالو کرتے ہوئے پھیکا اور کوئی رن بنانے کا موقع 49 چار وکیٹ کے نقصان پر پنجاب یہ پاری کا چھٹا ہوا چل رہا ہے ہارپریت سنگھ بھاٹیا اور ششانگ سنگھ کی جوڑی میدان پر ہے اس اوبر کی دوسری بال کے ساتھ بھاردک پانڈیا سامنے ششانگ سنگ گیارہ کی رن سنگ پر دائنے آت سوڑ وکیٹ یے گین ششانگ کے لیے اور اس بار ششانگ نے اس گین کو پلیز کیا ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ ششانگ پہنچے بارہ پر اور پنجاب کا سکوٹ چالیس رن چار وکیٹ کے نقصان پر 193 رنوں کا لکش Mumbai انڈیانز نے دیا ہے پنجاب کنگ کو اور پنجاب کے ٹاپ کے چار بلے باز کپتان سام کرن پرب سمرن سنگھ اور لیام لیوین سٹن اور رائیلی روسو یہ چار شیرش بلے باز ان کے واپس جا چکے ہیں آؤٹ ہو کر کے اور اب ششانگ سنگ اور حرپریت بھاٹیا کی جوڑی میدان پر ہے اس اوور کی تیسری بال کے ساتھ ایک بار پھر سے تیار ہوتے ہوئے گیند باز ہاردک پانڈیا سامنے ہیں بلے باز ہرپریت سنگ بھاٹیا ہاردک پانڈیا تو بھاٹیا دائنے ہاتھ سے اوور دو بکیٹ یہ گیند اور اس بار بڑی گیند راؤنڈ بکیٹ آکر ڈیلیور کیا تھا اس گیند کو ہاردک پانڈیا نے اور اس گیند کو بلے باز ہرپریت نے باک فٹ پر کھیلا آن سائیڈ میں لیکن شورٹ میٹ بکیٹ پر فیلڈر موجود رن بنانے کا کوئی موقع نہیں 141 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے یہ گیند پھیکی تھی ہاردک پانڈیا نے لیکن ایسا لگا بلے باز نے جس طریقے سے بیک فٹ پر آن سائیڈ میں کھیلا لگا کہ 151 120 کی گیند پھیکی ہو بہت دھیما یہ پیچھ نظر آیا ہے لیکن جو فاس بولرز ہیں ممبئی کے ایکچوال فاس بولرز انہوں نے بڑا کمال کی سپل ڈالی ہے بہت ہی بہت بہت بازی کی ہے سامنے ہیں ہرپریت سنگھ بھاٹیا دیسی بلے بازوں کو کام کرنا ہوگا پنجاب کے لیے اس اگلی بول پانڈیا کی اور ایک بار پھر سے بہت 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 ہارد پانڈیا کی یہ گین لیکس ٹام پر تھی آن سائیڈ میں موڑنا چاہتے تھے لیڈن ایج لگا اور 137 کی گین بھی رکھ کر آئی اور ایسے میں چالیس پر چار پنجاب چھٹا آور پاری کا چل رہا ہے ایک چیز ہے پچھ پر جب آپ تھوڑی چھوٹی گیندے کرتے ہیں تو تھا یہ تھوڑا سا تنج آف گرین گراس آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آگے گین پچھ کرتے ہی گین سلونس ہو جاتی ہے یا تو آپ یورکر ڈالیں اگلی گین پانڈیا کی ایک بار پھر سے بہترین گین لکش پر پھیکی ہوئی آف سٹم کے سامنے بڑا جلدی بلہ نیچے لانا پڑا آن سائیڈ میز گین کو فلک کیا میڈ وکیٹ کے دشا میں رن بنانے کا کوئی موقع نہیں ہے بلے باز ہرپیت سنگ بھاٹیا کے پاس بارہ پر بارہ ہرپیت سنگ بھاٹیا دس پر بارہ ششانگ سنگ زبردست یہ گین بازی کل زبردست مقابلہ ہے دوستو کل چننہی سپر کنگ سی ایس کے ورسز لکھنو سپر جائن ایک دلکش مقابلہ ہوگی اس اوور کی انتیم بول کے ساتھ ہردی پانڈیا دائنی آت سے اوور وکیٹ یہ گین اور ایک اور ڈالی ور کپتان ہردی پانڈیا کا شاندار اوور صرف ایک رنی سوور سے چھے اوور کے بعد پنجاب چالیس چار وکیٹ کے نقصان پر ہرپیت سنگھ بھارٹیا بارہ پر تیرہ گندوں کا سامنا کرنے کے بعد آپ ساتھیوں کا بہت بہت سواگت ابینندن اقبال سپورٹس پر مطرو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں ممبئی میری جان بھی ہیں عبدالعزیز بھی راجیو تیلی سکدیب بالی دیوندر شرمہ جی 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 رجک جی ہمارے ساتھ چیتن گیلوت ہیں نیشو جی ہیں بہت بہت سواگت آپ تمام ساتھیوں کا آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں دوستو اور چینل کو جن دوستو نے سبسکرائب بیلکل ہاف ٹریک اور میڈ وکیٹ کے علاقے میں گین کو اڑا دیا ششان تے چھی آلیس پر پنجاب کا اس گور چار وکٹو کے نقصان پر ششان سنگھ پنجاب کنگز کے نئے پول ویل تھارٹی ثابت ہو رہے ہیں چھی آلیس پر چار سات ماں آور دوسری گین شیئرس گوپال کا سواغ چھکے کے ساتھ ہوا ہے دوسرا بال لے کر چلیں گے پاور پلے ختم ہوا لیکن پاور ہٹنگ ختم نہیں ہوئی ہے پچھلے آور کا جو گصہ ہے آور پر اگلی گین اس بار تھوڑا سا لیند کو اوپر کی طرف کھچا اور ایسے میں ایک پاک فٹ پر جا کر اس گین کو آن سائی میں کھیل کر بلے باز نے پورا کیا ہرام سے ششانگ بلے بازی کرتے ہیں اور ایسے میں پنجاب شاید آشوست محسوس کر رہا ہو کہ ششانگ ہیں تو possibilities ہیں کیونکہ 82 گین تو 140 انمر آنا کوئی بہت مشکل کام ہے جودی پٹیل بھی ہیں آپ سبھی کا بہت سواغ اگلا ball ایک run کے لیے drive کیا back to the baller اور miss fielding ایک run ملتا ہوا گو پال کی اس گین پر سکور 48 چار وکٹو کے نقصان پر 145 چاہیے 80 گین دو کا آنا باقی ہے اور ہمارے ساتھ دیویندر شرمہ جی ہے جی سنگ نایک ہیں ہمارے ساتھ شفین ڈوڈیا جی بھی ہیں آپ سبھی کا سواغ گت اس درمیان اگلی گین پر چھککا لگا کر پورے اوور میں اگر آپ سنگل لے لیں اور وہی کام کر رہے ہیں بلے باز ریک ریٹ ابھی بھی 11 ممبئی نے اگر تھوڑی دیر تک وکٹے نہ نکالی تو یہ مقابلہ ایوین سٹیون بھی ہو سکتا ہے پاچ وی گین کے ساتھ چلے اور آؤٹ جی سواث ڈس وی سل ہر پر سنگ ہات یا کا پاک فٹ پر گئے گین ٹپا کھا کر روک گئی اور گین پنجاب کینگ 49 پر پانچ چھے دشوال چار اوورز کے باد کوٹن گول کا وکٹ جا رہا ہے اور شریہ از گوپال نے بڑے آرام سے کیچ کیا چک کیا جائے گا کیا دیکھا جائے گا کیونکہ گین کو کیچ کرنے کے بعد جب وہ گرے ہیں تو گین دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھی بہرحال یہ پر کیچ چیک نہیں کیا جائے گا 49 پر پانچ وکٹ پنجاب کی گر چکی ہے بھاٹیا 13 رن بنا کر 15 گیندے کھیل کر واپس جا رہے ہیں ہر پریت سنگ بھاٹیا اور پنجاب 45 پانچ وکٹ کے نقصان پر چودہ پر جب چوتھی وکٹ گری تھی اس کے بعد پنجاب نے ایک ری بیل شروع کی تھی ایک بار سے پھر سے نرمار شروع کیا تھا لیکن پنجاب نے جب ایسا لگا کی اب چھٹ ڈالنے کی ضرورت ہے وہی پر پنجاب کے لیے ایک بار پھر سے توفان آگیا ایک وکٹ گیا ہے حالانکہ جیتیش اور آشتوش ہیں نوجوان ابھی باقی ہیں اور ششانگ تکریز پر موجود ہی ہیں ویسے میں مقابلے کا لطف جو ہے وہ باقی ہے لیکن کیا پنجاب کینگز کے لیے یہ تینوں بلے باز ایک بار پھر کلک کریں گے یہ بھی ہیومن ہی ہے یہ اے آئی پاور تو ہے نہیں کہ آئیں گے اور ہٹ کریں گے پہلا بال کھیلتے ہوئے آشتوش نے ڈرائیو کیا ایک رن کے بلے باز نہیں ٹک ٹک کریں گے بیچ میں ایک ہٹ آئے گا پنجاب پچاس پر پانچ اٹھتر گیدوں میں ایک سو تین 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 سن وں کی ضرورت ہے گوپال نے پہلی گیند پر چھککا کھایا پانچ گیند پر وکیٹ انہوں نے چھٹکا لیا ایسے میں انہوں نے اپنے اوور کو بہتر کر لیا حالانکہ دس رن اوور سے آئے پنجاب کا سکور پچاس پر پانچ ہے سات اوور کی گیند بازی کے بعد اور ایک سو تیرانوی رنوں کا جو لکش ہے وہ پنجاب کے لیے بڑا لکش بن بن گیا ہے ایسے میں ششانگ سنگھ اور جتیش شرما کے لیے یہ ایک کہتے نا کی ٹرائنگ کنڈیشن تو ہے کی کیا اتنا لمبا کھیل کر اتنی بڑی چیز کو انجام دے پائیں گے آٹھ ور کے شروعات ہاردک پانڈیا جنہوں نے اپنے پہلے اوور میں صرف کہ کیا میں جاؤں تیسرے امپائر کے لیے امپائر نے ایک باؤنسر کا اشارہ کیا ہے ہاردک پانڈیا کی گینڈ 138 کلومیٹر کی رفتار سے آف سرم کے ہاردک پانڈیا کی گینڈ کچھ زیادہ ہی پٹ کی ہوئی تھی اور اور ایک پیچ کا جو پیچ ہے جس کی طرف اکبال نشارہ کیا کی ایک پیچ ہے شورٹ پیچ بیک آف علند تلاقی میں جہاں پر گینڈ ٹپک کھا کر جاتی ہے وہاں پر گینڈ پڑتی ہے تو بہت تیزی سے نکل جاتی ہے آنے کہ دو پیس پیچ ہے تو دوسری باؤنسر آئی اور دوسری باؤنسر نے وائیڈ دے دیا ہے تو اس آور سے ایک رن آج جگا ہے ایک ایک آون پر پانچ پنجاب کا سکور آٹھ آور اس وقت چل رہا ہے 142 97 پنجاب کو ہاردک پانڈیا ہاردک کی گیندے تپ پک کھانے کے بعد بلے کو ہٹ کر رہی ہے آردک پانچ پنجاب کنگز کا سکور ہے ہاردک پانڈیا پانگ دیلیوری بہری بہری گوڈ سپل پہلے اوور ایک رن دوسری اوور دو گیدوں ایک رن اور تیسری گین کے ساتھ دورتے ہوئے سامنے جیتے شرما ایک رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے کب تک خاموچ رہیں گے جیتے شرما اس آور کی تیسری گین کے ساتھ اپنے بالنگ کے نشان سے ہاردک چلے ہاردک رک گئے انہوں نے رک کر اپنے فیلڈر کو اشارہ کیا پوزیشن بدلنے کے لیے اب ہاردک پانڈیا ایک بار پھر سے گین بازی کرنے کے لیے تیار تیسری گین کے ساتھ چلے اور اس گین کو کھیل دیا جیتے شرما نے گیپ میں ایک رن کے لیے پنجاب کا اسکور اکیابن سے بڑھ کر باون پانچ وکٹو کے نقصان پر ساتھ دشوالوں تین اوورز کے بعد وکٹو میں آتی ہوئی گین اور گوڈلین پٹ پٹ آتی ہوئی ایک سو سیتیس کلومیٹر کی رفتار پانڈیا نے ایک بات تو پروف کی ہے ایک چیز تو کی ہے لگاتار اپنے گین بازی میں فٹ ہیں یا نہیں ہیں یہ تو وہ جانتے ہوں گے ان کا شریر جانتا ہوگا لیکن انہوں نے اپنے دو اوور کے سپل میں ایک سو چالیس کو چار مرتبچ ہوا ہے ایک سو اکتالیس ایک سو چالیس ایک سو چالیس دشوالوں چھے کی رفتار کو یہ چار مرتبچ ہو چکے ہیں اور یہ ہر دکھ پانڈیا کی تیزی ان کے ابھی تک کے ڈیڑھ اوور کی گین بازی میں یعنی نو گیدوں میں چار گیدے وہ ایک سو چالیس یا ایک سو چالیس کے پارکی کر چکے ہیں اوور کی چوتھی گین کے ساتھ پانڈیا پچھتر گیدوں میں ایک سو اکتالیس سنوں کی ضرورت ہیں لگ بگ وہی فاصلہ ہے ہر گین پر دو رنوں کا تقریباً وہی ماملہ ہے باون پر پانچ پنجاب کا اسکور اوور کی چوتھی گین کے ساتھ پانڈیا ایک بگٹ کی تلاش ان کو ہے اور ایک وائیڈ کر بیٹھے ہیں ہاردک پانڈیا دو باؤنسر کر ہی چکے تھے وائیڈ یورکر کے لیے گئے اور یہ گین چلی گئی وائیڈ کی شکل ہے ایک سو چالیس کی گین ہاردک پانڈیا کیا گتی کے چکر میں اپنی دشا بھول رہے ہیں اپنی لائن کو بھول رہے ہیں ہاردک پانڈیا آج اس میدان پر پجاب کنگز کی گین بازی کا سامنے گرتے ہوئے ممبائی انڈینز کے سورے کمار یادو اور روحی شرما نے بہترین بللے بازی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے ایک سو بیانوی رن سکور بورٹ پر لگا دیئے اور جو کی ممبائی کے لیے بہترین سکور نظر آ رہا ہے پجاب کو اگر دیکھیں تو تیر پر پانچ وکٹیں گوا چکا ہے اور یہ آٹھ میں اور کی گین بازی چل رہی ہے اور کی چوتھی گین کے ساتھ ایک بار پھر چلے اور ایک بار پھر سے وائٹ بال پانڈیا بلکل کنٹرول کھو چکے ہیں دو لگاتار وائٹ کر چکے ہیں لیکسٹم کے بار ایسے میں جبکہ پہلا اور ایک رن کے لیے دوسرے اور میں گین بلے پر آ نہیں رہی ہے بلے باز آپ کو اچھے سے کھیل نہیں پا رہے ہیں اور ایسے میں آپ وائٹ بال دے کر آپ اپنے ہی کونفیڈنس کو لوگ کر رہے ہیں ہاردک پانڈیا اپنے بولنگ کے نشان پر جاتے ہو پجاب کا یہ میدان پجاب کی امیدیں کیا اس مقابلے میں ابھی بھی زندہ ہیں کیا ششانک آشوتوش اور جیتیش کیا نام ہے تینوں ایک سے ایک بڑھ کرنا تینوں بلے باز نوجوان کھلاڑی بہترین بلے بازی کر رہے ہیں پچھلے دنوں پجاب کے لیے اوور کی اگلی گین کو ایک رن کے لیے فائنلی ٹپا کھلاتے ہوئے وکٹوں میں گیند آتی ہوئی اور اسے خمز میں کھیل کر ایک رن پورا کیا ایک سو باتیس کلومیٹر کی رفتار کنٹرول کے لیے رفتار کم کرنی پڑی ہاردک کو دیلا بینڈانا سر پر باندھے ہوئے ہاردک پانڈیا ہیلیکٹرک بلو ممبئی انڈینز کی جرسی نظر آتی ہے بلکہ شائنی جرسی نظر آتی ہے ممبئی انڈینز کی آٹھوہ آور اس وقت چل رہا ہے اور اوور کی پانچویں گیند کے ساتھ پانڈیا اپنے بالنگ کے نشان پر جا رہے ہیں چوہتر گیدوں میں ایک سو ارتیس رنوں کی ضرورت ہے پنجاب کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے اگلا بال لے کر چلے پانڈیا اور پانڈیا کی اس گیند پر ہوا حملہ اور گیند جائے گی باندھے کے باہر چار رنوں کے لیے ہاردک نے اس مرتبہ لیکسن کی لائن میں بلے باز کو پانڈیا کیا تو بلے باز بھی پیچھے ہٹے اور انہوں نے اس گیند کو لفٹ کر دیا انسائیڈ آؤٹ ہٹ گیند جاتی بھی کور ایکسٹر کور کے اوپر سے باؤنڈری کے ادھوں کے بعد چار رن پنجاب کی ضرورت ہے یہ باؤنڈریز پنجاب کو یہ باؤنڈریز گوست کریں گی پنجاب کو یہ باؤنڈریز اس بڑے لکش کے قریب لے جانے میں کامیابی دیں گی پنجاب ایک ایک رن کے سہارے لکش کو جلدی اچیو نہیں کر پائے ایسے میں جی تیش اور ششانگ کی جوڑی کچھ اور ہاتھ آزمائے گی اوور کی آخری گیند کے ساتھ پانڈیا نو رن دے چکے ہیں اس اوور سے ہاردک پانڈیا آخری گیند کے ساتھ کیا فینش کریں گے جی ہاں اچھا فینش اس گیند کو ڈرائیو کیا جی تیش نے ایک رن کے لیے اور آخری گیند پر سنگل لیتے ہوئے جی تیش نے اوور میں بنائے دس رن اور سرائک اپنے پاس رکھی آٹھ اوور کے بعد پنجاب کا اسکور ساٹھ پانچ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو تینتیس رنوں کی ضرورت ہے بہت ترگیندوں میں سات پر جی تیش اکیس پر ششان این پارڈنشپ کیا ان دونوں کے بھی جنم لے رہی ہے کیا ہاردک پانڈیا اپنی ہیمسٹرنگ کو لے کر پریشان ہے یا پھر ہاردک پانڈیا کے گھٹنے میں پرابلم آگئی ہے یا اینکل میں کچھ درد ہوا ہے کہیں تو کچھ ہوا ہے ہاردک یوں جھکتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں کیا کچھ زیادہ ہی زور لگا دیا اس اوور میں ہاردک ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ٹیڑ اوور کا ایک اوور رہا یہ ہاردک پانڈیا کا تین وائیڈ بالیں کی انہوں نے اور ظاہر سے بات ہے کہ جس گتی کے ساتھ وہ گندوں کو دیلیور کرنے کی کوشش کر رہے تھے صاف طور پر بہت زیادہ اگزازریشن ہوا ہے اور ہاردک پانڈیا is not feeling comfortable at the moment اور بار بار وہ اپنا گھٹنا پکھل کر کے جھک جا رہے ہیں بارال شریس گوپال اس وقت گندازی کے مورچے پر پہلی وال اور اس پہلی وال کو جتے شرمہ نے نکالا ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ پنجاب ایک سٹھ پانچ وکٹ کے نقصان پر لیکس ٹم پر گین تھی سویپ کیا تھا لونگ لیک شیطر میں اور اب ششانگ سنگھ سامنا کریں گے شریس گوپال کا چودہ گندوں پر اکیس رن ششانگ سنگھ نے بنائے ہیں اس وقت آپمان جو ہے ملنپور میں ہیں وہ ستہائیس ڈگری کے اسپاس کا ہے ہیومیڈیٹی لیکن زیادہ ہے ساٹھ پرسنٹ کی ہومیڈیٹی اگلی بال اور اس بار اس گین کو ششانگ نے لوفٹ کیا ہوا میں اور گین باؤنڈی کے بار چھہرم بولر کے اوپر سے لوفٹ اینڈ شورٹ سیدھے سائٹ سٹرینگ پر گین جاکا ٹکرائی دوسرا چھکا ششانگ کے بلے سے پنجاب سر سٹھ پانچ وکٹ کے نقصان پر پنجاب کی اصلی بلے بازی اب شروع ہوئی ہے پانچ وکٹیں جو اوپر کی گئی ہیں اس کو کاؤنٹ آؤٹ کر دیجئے ہر میچ میں یہی ہو رہا ہے جیتیش سے بلے بازی شروع ہوتی ہے جیتیش ششانگ اور آشوتوش جو کرنا ہے انہی تینوں نے کرنا ہے اس وقت کے اگلی بال کے ساتھ چلے گوپال اور ایک بار پھر سے اس گین کو اٹھا کر کھیلا ہے ششانگ نے اور گین ایک بار پھر ماؤنڈے کے اس پار میڈ بکٹ کے لاتے میں جسٹ اوور دہ لائن سکس حالانکہ باؤنڈے چیک کی جائے گی بٹیٹ سیمز باال ہز لانڈڈ جسٹ اوور دہ سکرٹنگ اور یہ سکرٹنگ اور یہ سکرٹنگ 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 ششانگ سکرٹنگ کے لئے چھوٹی گین دیں اس بار گتی میں پریورتن تھا اولموسٹ پھنسایا تھا لیکن طاقت جو ہے وہ پروپل کر گئی گیند کو اور گیند یہ چھے رنگ کا ہی شاہرہ امپائر کا تیہتر پر پنجاب پانچ بکٹ کے نقصان پر اگلی گیند اور اس بار اس گیند کو ششانگ نے پلیس کیا ایک رنگ کے لئے اور اس ایک رنگ کے ساتھ ششانگ پہنچے چونتیس پر اور پنجاب چوہتر رن پانچ بکٹ کے نقصان پر جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کی پانچ بکٹیں گر گئی ہیں چودہ پہ چار ہو گیا تھا پھر حرپید بھاٹیا بھی آؤٹ ہو گئے ہیں انہیں چاس پہ پانچ ہو گیا میں کہوں گا انتظار کریے کیونکہ یہ جو تین بلے باز ہیں یہ جب تک کھیلیں گے یہ تینوں جب تک آؤٹ نہیں ہو جاتے اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کہانی ختم ہے لیکن اگر ایک بھی ٹکا رہا یقین مانیے اس میچ میں رومانچ رہے گا شریحس گوپال ایک بار پھر سے تیار دوائنے آت سے اوہ ادھا وکٹ سامنے ہیں جتیش شرم آئیے گیند اور اس بار جتیش نے اس گیند کو کھیل دیا ایک رن کے لیے جب تک کی اس گیند کو فیلڈ کر کے ترو کیا جائے گا ایکسٹرا کور باؤنڈ لائن کے آس پاس اور اس ایک رن کے ساتھ جتیش پہنچے نو پر اور پنجاب پچھتر پانچ وکٹ کے نقصان پر نو آئے چل رہا ہے اب جراب موجودہ رنگتی دیکھیں پنجاب کا پانچ وکٹیں گری ہیں لیکن اس کے باوجود بھی رن ریٹ ساڑھے آٹھ کا ہے اور ریکوائیڈ ریٹ ساڑھے دس کا تو بھائی کیوں نہیں چیز کیا جا سکتا ہے بلکل چیز کیا جا سکتا ہے آخری بال اور اس گیند کو آن سائیڈ میں پلیس کیا ششانک نے وکٹ پر ایک رن کے لیے اور اس ایک رن کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا چھیتر پنجاب کا پانچ وکٹ کے نقصان پر ششانک سنگھ انیس گیندوں پر اٹھارہ گیندوں پر پینتیس رن اور ساتھ میں ان کے بلے بازی کر رہے ہیں جیتے شرما جو کی نو گیندوں پر نورن بنا کر کے بلے بازی کر رہے ہیں چھیتر پانچ وکٹوں کے نقصان پر نو آورس کی گیند بازی کے بعد اور ششانک سنگھ اور جیتے شرما نورن بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں اور ایسے میں پنجاب کو جیتنے کے لیے اس مقابلے میں جو بچے ہوئے اوورز ہیں گیارہ اوورز ہیں ان میں ایک سو سترہ رنج چاہیے اور ریکوائیڈ ریٹ بہت پوسیبل ہے ساڑھے دس اور پہنے گیارے کے بیچ کا یہ ریکوائیڈ ریٹ ہے اور ایسے میں اگر یہ دونوں کھلاری اور ساتھ میں آشتوش مل کر تھوڑے سے اپنے ہاتھ آزمالیں تو پھر اس پش پر وہ کام ہو سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ جسپیت گمراہ کے وہ دو اوورز کھیلنا تھوڑا ان کے لیے ٹف ہو سکتا ہے اور وہ دو اوورز کیا اس مقابلے کے لیے مرکزی کردار نبھا دیں گے یا کیا وہ اس مقابلے کا کندر بن جائیں گے کہ وہ اوور اگر آپ نے اچھے سے کھیل لیا تو پھر کیا پنجاب یہ مقابلہ جیت جائے گی تو گمراہ کے اوپر ایک بار پھر سے یہ بات آئے گی حالانکہ آج تو جرال کزیہ نے بھی بہت اچھی کندر دیکھی ہے دو وکٹیں انہوں نے بھی آسل کی ہیں فیضان خان ہمارے ساتھ ہیں ابھی یادم ہیں مدصر خان ہیں کہتے ہیں کہ بن جائے گا انشاء چھلیے جی دیکھتے ہیں شام بیرسال جی ہیں پنجاب کے کافی سمرتک دراصل ہاردک پانڈیا جب ممبئی کے کپتان بنے تو سامنے والے ٹیم کے سمرتک آٹومیٹکلی بڑھ گئے کوئی بھی ٹیم سامنے پڑ جاتی ہے وہ وقت تھا نا جب آسٹریلیا سے کسی ٹیم کا میچ ہوتا تھا تو اس ٹیم کے سمرتن میں آسٹریلیا کے خلاف تمام لوگ لگ جاتے تھے اور اس وقت ایسا ہی ماحول ہے پیوش سنگ بھی ہمارے ساتھ ہیں جیدیب بھوش جی ہیں حالانکہ ہمارے ڈاکٹ صاحب ہیں وہ ہمچی ممبئی کہتے ہیں ممبئی کے سمرتک ہیں راجیب تیلی جی بھی ہمارے ساتھ ہیں نیشو جیدیب بھوش جی ہیں اقبال سر کیسے ہیں بڑیاں ہیں جی شفین ڈوڈیا جی ہیں شفین ڈوڈیا جی آپ کو بھی بہت سارا پیار ہمارے ساتھ موسم مرید احمد کا کومنٹ ہے کہ موسم خزا کے پتوں کی سرسراہت محسوس کر رہا ہے بلکل جی یہ تو موسم ہم تو اپنے اردگرد دیکھ رہے ہیں کہ پیڑوں پر نئے پتے بھی آ چکے ہیں اور ایسے میں ستیپال سنگ بھی ہمارے ساتھ ہیں فوجدار بھائی جہین صاحب کیال چالے ہیں پیشور دیشمک بھی ہمارے ساتھ ہیں آج ممبئی کی جیت پکی آہے انی ہنڈیٹ پر پرتیشک انی یہ مراتھی کا ورڈ ہے جلیے جی دیکھتے ہیں منظور احمد ہمارے ساتھ ہیں حالانکہ فیوریٹ تو اس وقت ممبئی ہی ہے کیونکہ اگر ممبئی نے ایک دو وقتے نکال لیں تو پنجاب کے پاس کچھ ہے نہیں لیکن کیونکہ پنجاب کے پاس جیتیش ششانک اور آشتوش کی تکڑی نے کام کیا ہے اس لئے پنجاب کہے گا کہ نہیں ابھی ہمارا چانس ہے ہمارے لئے ٹاپ آرڈر نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے ان کھلاڑیوں نے کیا ہے اور جب ٹاپ آرڈر چلا ہے تو ٹاپ آرڈر کے چلنے میں اتنا وقت لگ گیا ہے کہ نیچے والے کھلاڑیوں کو کام کرنا آکاز مدوال کو بلایا جا رہا ہے کہ اندازی کرنے کے لیے اور وہ اپنی یورکرز کے ساتھ آئیں گے اس میں اوور کی شروعات کریں گے مدوال جو کی ایک اوور میں گیارہ رن دے چکے ہیں خوبصورت میدان ہے بھائی بہت ہرا بھرا میدان ہے اور ایسے میں کیا کریں گے مدوال پہلی گین کے ساتھ چلے اس گین کو پریز کر دیا سنگل کے لیے بلے باز نے آہ کاؤٹن بول کا موقع چھوٹا بہت تیز ہٹ کیا بیک ٹو دہ بولر اور اپنے فالو تروں میں انگلیاں ڈال دی گین کے پیچھے اور مدوال کو شرطیاں یہاں پر انگلیوں میں چھوٹ آئی ہے فل بلڈڈ ڈرائیو بیک ٹو دہ بولر اور اپنے فالو تروں میں ہاتھ پھیلا دیا مدوال نے اور انگلیوں میں لگ گئی ہے گین ویل 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 مدوال اس وقت اپنی انگلیاں دکھا رہے ہیں ششانک سنگھ کا یہ مس ٹائم سٹروک تھا لیکن گیند ہاتھوں پر لگی ہے اور ایسے میں گیند بلے کے بیچ میں ٹکرائی ہے اور کیونکہ فاس بولر تو فاس بولر فالو تروں میں تھوڑا آگے پہنچ بھی جاتا ہے اور ایسے میں مدوال ایک بار پھر اے کیا بات ہے نوجوان تیار ہے گیند بازی کرنے کے لیے واپس جا رہے ہیں اپنے بولنگ کے نشان آج روڑکی کا نام روجن کر دیا آکاز مدوال نے ست اتر پانچ ویکٹو کے نقصان پر اسپری مارا بول لے کر چلیں گے گیند باز ششانک سنگھ انیس گیتوں میں چھتیس دو چوکے تین چھکے مار چکے دوسری گیند کا سامنا کریں گے اور گیند باز ہوں گے مدوال اپی جیتے شرمائز پر دے اور جیتے شرمائز پر دے اور جیتے شرمائز ایل بیڈا بلو پلوم امپائر کے اوملی فل ٹا سلو فل ٹا سلو بھی ساوٹ کرتے ہوئے جی Tiche Iowa اور چلے گئے ہیں امپائر کا اشارہٰ ہے کیا جیتے شرمائز香 لگا تو نہیں ہے کہ یہ بلو ہے جیتے شرمائز بلہ کہ things vide ، جیتے شرمائز کہا رہا ہے پہل جیتے شرمائز entrar جیتے شرمائز جیتے شرمائز ملائز جیتے شرمائز گیند بہت جیتے شرمائز گیند بلے پر ڈگراب کیونکہ پل گیند بلے کی کنارہ ہوتا فلٹوس پر تو تھوڑا سا ڈیوییشن ہوتا ڈیوییشن نہیں ہے ایسے میں جیتے شرما بچنے والے نہیں ہیں اگر کنارہ اگر باری کیسے گیند نے چھو لیا تب تو بات ہی الگ ہے ورنہ یہ گیند لیکس سم کو تو جا کر ہٹ کر ہی جائے کیونکہ بیک فٹ پر آ کر گیند کو کھیلا بھی فرنٹ فٹ پر نہیں آئے ہیں اس وجہ سے اس ٹراجیکٹری کو گیند کو اس پروجیکٹائل کو پروجیکشن کو بہت دوری نہیں تیہ کرنی یہ وکٹوں کے بہت قریب ہے گئے ممبائی انڈینز کو کیا چھٹی وکٹ مل رہی ہے جیتے شرما ایک فلٹاس کو مس آؤٹ کیا ہے اور یہ یورکرز کے لیے جاتے ہیں مدوال خوش ہے ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا is very very happy گیند میں بلے کا کنارہ نہیں لیا ہے and it's pretty clear now کہ جیتے شرما آؤٹ جیتے شرما آؤٹ ہو گئے ہیں امپائر سکوال پر لیکسٹم کو چھو کر کے ان نکل رہی ہے well 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 LBW کا فیصلہ امپائر کا صحیح ثابت ہوتا ہوا 77 پر چھٹی وکٹ پنجاب کی گر گئی ہے اور یہ ایک بڑی وکٹ گر گئی ہے اب آشتوش اور شاشانک کی جوڑی the threatening duo of شاشانک and آشتوش اس مقابلے میں پنجاب کو کیا پنجاب کے بیڑے کو کنارے لگا پائیں گے ریوے بچ گیا ہے کیونکہ امپائر سکول پر آؤٹ ہوئے ہیں پنجاب کو بس یہی سکسزز گین پر ملی ہے ستتر پر چھے نو دشملہ دو اوورز کے بعد اور جیتے شرما نورن بنا کر LBW آؤٹ ہو گئے ہیں مدوال کو بھی ایک وکٹ مل گیا ہے پنجاب کے لیے حالان کی ابھی بھی 64 گدوں میں 166 رنوں کی ضرورت ہے required rate ابھی بھی 11 کو نہیں پہنچا ہے this is very much under control اگر دونوں بلے باز دھواں دھار ہٹنگ شروع ہی کر دیں تو کیا اس مقابلے میں پنجاب ابھی بھی اپنے قدم جمع سکتا ہے کیونکہ فاصلہ لمبا ہے ایسے میں کیا رن نیتی ہوگی جو حکمت ہے وہ رکنا ہوگی سنگل ڈبل اور ہٹنگ اگلا بال لے کر چلے نیو بلے باز کے لیے سنگل لیا آشتوش نے ہائی بیک لفٹ کے ساتھ بلہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے لانگ ہینڈل کا استعمال اچھا کرتے ہیں سنگل لیا اٹھتر چھے وکٹوں کے نقصان پر باٹم ہینڈ کپ بہت استعمال کرتے ہیں آشتوش شرما اٹھارہ اننگز میں آشتوش کا سٹرائک ریٹ آلماست دو سو کا آکاش مدوال کی گیند ایک وکٹ ان کو دلا چکی آکاش مدوال کی گیند تھوڑا سا ٹیل ان ہو گئی تھی تھوڑا سا ہوا میں گھوم گئی تھی آخری مومنٹ پر لیٹ سنگ ان کو مل گیا تھا اوور کی اگلی گیند کے ساتھ چلے اور اس بارس گیند کو کھیلا آن سائیڈ میں ایک سنگل کیل آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ٹیلیگرام چینل کا لنک پرنٹ کومنٹ میں ہے اور دوستوں اکبال سپورٹس کا جو ٹیلیگرام چینل ہے اس پر نو سو اسیس سبسکرائبرز ہو چکے ہیں صرف بیس سبسکرائبرز چاہیے ایک ہزار کے لیے تو آپ بیس ساتھی ہمارے ٹیلیگرام چینلن کو جوائن کر لیں اور ہمارے ایک ہزار سبسکرائبرز کو ون کے وہاں پر آجاتا ہے تو تھوڑا اچھا لگتا ہے اگلا بال گیل کو لفٹ کیا گیل ہوا میں اور گیل پانپری کے باہر چھہرن آشتوش کا پہلا حملہ آتے ہی کام چالوں لیکس ٹم کے باہر گین اور باٹم ہینڈ میں کیا طاقت ہے گین کو بل جھٹکا دیا اور سورے کمار یادو کو کیمرے نے دکھایا جیسے ہی لیکس اور فائنلے کھیلا کے میں کھیلا سوریا نے کہا اکھے بڑیا ہے کلیم صاحب کی طرح نہیں کہا ہوگا کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے بہترین کرکیٹر آشتوش شرما دیلیر کرکیٹر ہے آشتوش شرما شجان سنگ ایسے نوجوانوں کو صحیح میں بھارتی ٹیم کے لیے کھیلنا چاہیے کیا کھلا رہی ہے کیا دیلے دی پنجاب کنگس دوسری گین کا سامنا کرتے ہو اچھا کاخری گین کو سنگل کے لیے کھیلا اور میس فیلڈنگ اور دوسرا رن بھی باغ لیں گے آشتوش کھل ٹاوس تھی آسٹرم کے بار سیدھے کھیل دیا اس گین کو ڈیپ کورز میں جہاں پر گین کو جب تک فیل کرتے ہیں رو ماریو شیفرڈ دو رن بھاگنے کا موقع پنجاب کا اسکورٹ ستاسی چھے وکٹوں کے نقصان پر دس ہوورز کے بار کتنی عجیب بات ہے کہ پنجاب کا رنوں کی رفتار آلماسٹ نائن رنز ان آور ہے بٹ دے چھے وکٹیں انہوں نے گوا دی ہیں دس ہوورز میں ایک سو چھے رن is not at all a challenging aspect of this game اور ایسے میں جبکہ یہ دونوں کھلاڑی ہیں کیا یہ دونوں کھلاڑی کمال کر سکتے ہیں اگر وہ بمرا کو اچھا کھیل جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تو پانڈیا کہیں گے کہ مجھے اچھا کھیلنا پڑتا ہے ہر دکھ پانڈیا آگیا ہیں گیندبازی کرنے کے لیے جنہوں نے پچھلے اوور میں ڈیڑھ اوور کی گیندبازی نو گیندے کی تھی تین وائٹس کی تھی اور یہ 11 ماہ اوور شروع ہونا اکاش مدھوال نے دو اوور میں 22 رن دیئے ہیں ایک سفل تہاصل کی ہے اور اب کپتان ہاردک پانڈیا کیا گیندبازی کرنے کے لیے وہ آئیں گے آوشکتہ نہیں ہے اور انہوں نے رومیریو شفرڈ کو گیندبازی دے دی ہے ممبئی کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر 86 تھا اور پنجاب ایک رن آگے ہے لیکن چھے وکٹیں گواہی ہیں نیور کی شروعات پہلی بول اور اس پہلی بول کو آن سائٹ میں کھیل کر ایک رن لیا اور سکور 88 چھے وکٹ کے نقصان پر تو پنجاب نے صرف ایک گلتی کی ہے انہوں نے وکٹیں چھے گواہ دی ہیں ورنہ آدھے سفر تک ممبئی انڈینز نے 10 اوور میں 86 رن بنائے تھے اور پنجاب نے 87 رن بنائے تو پنجاب آگے ہے لیکن وکٹ گوانے میں بھی آگے ہے گروہ اس اوور کی دوسری بال کے ساتھ رومیریو شیفرڈ سامنے ہے آشتوش شرما یہ گیند اور اس بار آشتوش نے اس گیند کو کھیل دیا گاپ میں گیند جاری باؤنڈ لائن کے باہر چار رن شورٹ پیچ گیند بہترین کلائیوں کا جھٹکا اور سکور آف دو وکٹ گیند کور پوائنٹ شیطر میں باؤنڈ لائن کے باہر چار رن کے لیے شاندار بلے بازی آشتوش شرما چار گیندوں پر تیرہ رن پر آشتوش پنجاب نائنٹی ٹو فر سکس ایک سو ایک رن چاہیے اب مقابلہ جیتنے کے لیے آشتوش شرما بلکل بات صحیح ہے کہ فیرلیس ٹرگٹ بینا دباؤ کے اور بینا ڈر کے ٹرگٹ کھیلتے ہیں بس یہ دھیمی پیچ پر تھوڑا سا اپنے شارٹ سیلیکشن کو لے کر چوکننا رہنا ہوگا رومیاریو شیفرڈ کے اگلی باؤن لاریس بارس گیند کو آشتوش نے پلیس کیا ایک رن دول کر پورا کیا آمیس فیلڈ وہاں پر دوسرے کے لیے موقع ہے اور دوسرا رن بھی پورا بہترین رننگ بیٹوین دا وکیٹ اور ان دو رنوں کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا آشتوش شرما کا پندرہ پانچ گیندوں پر تین سو کی سٹرائک ریٹ اور پنجاب کو اب سو کے نیچے رن چاہیے ستاون گینے ہیں ننیانوے رنوں کی آوشکتہ ہے جیتے شرما اور ششانک سنگھ کیا ایک بار پھر کھڑے ہو جائیں گے جیسا یہ نرہندر موڈی سٹیڈیم پر کھڑے ہو گئے تھے گجرات کے خلاف اس اوبر کے اگلی باؤل اور اس بار ششانک کے لیے فلپین جیلیوری ڈرائیو لیکن کورس کے فیلڈر کے پاس گیند پہنچی کوئی رن نہیں رومیریو شیفرڈ کو پچھلے میچ میں جب گیند بازی دی گئی تھی دو اوبروں کی خاصے مہنگے رہے تھے یہ چننہی کے خلاف وان کھیڑے میں اور بڑا کرٹیسزم ہوا تھا ہاردک پانڈیا کا کہ رومیریو کو ایک پنچ ہٹر کے روپ میں رکھے ٹیم میں but as a bowler I think he's not that good he's over کے اگلی بال اس گین کو لانچ کی آشو شانک نے اور گین کو انڈر کے باہار چھکا آشو توش ہے دراصل آتے ہی آشو توش نے جلوے دکھا دیئے ہیں دوسرا چھکا سورن پورے پنجاب کے اور آشو توش جس طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں آسیم لگ نہیں رہا ہے کہ اس بیٹنگ on the same track سیم پیچ پر بیٹنگ ہو رہی ہے ایسا لگ نہیں رہا ہے رومیریو شیفرڈ اگلی گیند اور اس بارس گیند کو بلیواز نے ڈیفنڈ کیا قوس کے شتر کے کھلاڑی نے گیند کو روکا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں گیارہ آور کے بعد پنجاب سو چھے وکٹ کے نقصان پر ششانک سنگھ 38 پر 21 گیندوں پر اور اور آشتو شرما 21 پر 8 گیندوں پر کیا بہترین quick fire partnership of 23 in just 9 balls 9 گیندوں پر 23 رنوں کی ساجداری ساتھ میں وکٹ کے لیے اور یہ اصلی جوڑی ہے یہ اصلی جوڑی ہے پنجاب کی and it seems this is the right time to bring in جسپید گمراہ آزیم you are right ہردک پانڈیا نے سامنے آشتو شرما 21 بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے کیا ہردک پانڈیا کو ایک اور جھٹکے کا سامنا ہوگا جھٹکے سے ایک شاٹ لگے گا لیکن ہردک پانڈیا کی چالا کی کام آ گئی صرف ایک رن ملے گا آشتو شرما کو جب پانڈیا نے آتے ہوئے کریز کے کونے سے دھیوی رفتار کی گیم کی جسے پوائنٹ کی طرف کھل کر ایک رن لے بھاگ پڑے بلے باز یہ دونوں دراصل جس طرح کے بلے باز ہیں آشتو شرما نے جاتے ہوئے آپ آنڈیا کو کچھ کہا ہے ہردک پانڈیا کو کچھ کہا ہے آشتو شرما نے بہرال کچھ ٹھیک ٹاک کہا ہوگا آنڈیا سینئر کرکٹر ہے اور آشتو ابھی اس پٹل پر ایک طرح سے نئے نویلے کھلاری ہیں ایک سو دو چھ اگلی گیند کے ساتھ پانڈیا ایک بار پھر سے امدہ گیند بازی اس بار ششانگ کو بس ایک رن لینے کا ہی موقع دیا ہردک پانڈیا لگ سپیڈ میں ویری ایشن کر رہے ہیں اس بار بیک آف 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 نبی رنو کی ضرورت ہے دراصل ان دونوں پر لے والوں کے اندر وہ قابلیت ہے کہ جو پچاس میں نبی دکھ رہے ہیں کیاون میں نبی یہ ان کے ماتھے پر شکر نہیں لا رہے یہ چاہتے ہیں کہ آخر تک لے جائیں اس کے بعد وہ ہٹنگ شروع پر آف آل اور اس مرتبہ اس گیند آج ووڈر ہٹ وہی ٹانگیں اسی طرح سے اور کیا ہٹ لگا دیا ہاردک پارٹیا کو یا سی ایس یا سی ایس وی آل لائٹر برجن آف سوری کماری آدم ویل 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 ووڈر ہٹ دیوی گین تھی اور سوریا کی طرف فائنلی کے علاقے میں اس گین کو عجیب انداز سے کھیل دیا آشتو شرما سٹرائک پر سامنے ہاردک پانڈیا کیا کریں گے پانڈیا اس گین پر اور پانڈیا نے اس بار اس گین کو ڈیلیور کیا دھی بھی گتی کی گین اور ایک رن کے لیے کھیل دیا پیٹس میں آتی بھی فالو کیا بلے باز کو پجاب کا اسکور ایک سو دس چھے وکٹوں کے نقصان پر ہاردک پانڈیا اس وقت ٹینشن میں ہے ہاردک پانڈیا is not feeling well ہاردک پانڈیا کو اس وقت ہم بڑی بڑی گہری گہری سانسے لیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں and because if somebody goes through anxiety he knows what it feels اس وقت سانسے اوپر نیچے ہو رہی ہاردک پانڈیا کی آخری گیند کو بچانے کی قواعد میں ہے پانڈیا گیارہ رن دے چکے ہی سوور سے required rate کے حساب سے رن دے چکے ہیں پانڈیا آخری گیند کے ساتھ چلے پانڈیا اور پانڈیا نے اس گیند پر سے سنگل دیا دھیوی رفتار کی گیند کو ڈرائیو کے لیے گئے اور تھرڈ مند شورٹ تھرڈ مند نے گیند کو فیل کیا ایک رن لینے کا موقع پجاب کا اسکور ایک سو دس چھے وکٹوں کے نقصان پر کیا لڑائی چل رہی ہے 82 رنوں کی ضرورت 48 گیندوں پچھلے مقابلے میں ہردک پانڈیا نے جب وہ آخری آور کیا چننہی کے خلاف تو بڑی کرکری ہوئی کہ آپ کیوں گیند بازی کر رہے تھے کس لیے آئے تھے آپ کے گیند باز جو اچھا کر رہے تھے ان کے آورز آپ نے نہیں کرائے فلحال جس پیت بمراہ آگے ہیں آگے ہیں ممبائی انڈینز کے سوپرمین ہاردک پانڈیا نے کہا ہوگا کر کے دے میرے کو وکٹ چاہیے ایک سوئی گیارہ پر چھے اور بمراہ اس طرح کے گنداز ہیں کہ شہشان کھو آجی توش ہیں ان دونوں کو وہ کابو میں کر سکتے ہیں لیکن مزا تو اصلی اب آئے گا کہ بمراہ کے ہی سوور میں یہ بلے باز بارہ چودر نکال دیں اور بمراہ کوئی وکٹ نہ لے پائے پہلی گینڈ پہلی گینڈ کو لیٹ کیا گینڈ ہوا میں اور کیا ہے یہ ہے جس پیت بمراہ شہشان سنگھ کا دل ٹوٹا پنجاب کے سمرتکوں کی جو چیخ پکار تھی وہ خاموش ہوئی what a baller جس پیت بمراہ دھیمی رفتار کی فل پچ گینڈ اور چلے گئے جلدی کھیلنے کے لیے اور شہشان کو جانا پڑ گیا اور یہی ہے بمراہ and i actually i wanted to see کہ یہ یہ پیر یہ پیر چیلنج کرتا بمراہ کو ایک آت کٹ مارتا ایک آت boundaries مارتا مقابلے میں اس آور میں تھوڑا temperature سور کرتا تھوڑا گرمی پڑتی لیکن گرمی پڑی نہیں ہمراہ نے کہا تبدیلی آئی نہیں تبدیلی آگئی وکٹ نکل گئی ایک سو گیارہ پر ساتھوی وکٹ ایک سو گیارہ لیونکسٹن کہیں گے see the score might 111 unlucky number yes this is unlucky for پنجاب شہشان کو اب 41 سن بنا کر واپس جانا پڑا ہر شل بڑی لپنے بلے باز آئیں گے کیا پنجاب کے لیے کرٹنز ہیں یا اشتو شرما ایک جلوہ دکھانے والے ہیں وہ جلوہ جس میں ممبائی انڈینز کی گیم بازی کیا بے اثر ہونے والی ہے بمراہ اپنے فیلڈرز کو ویبستیت کر رہے ہیں کیا مقابلہ ہے پنجاب کنگز بلکل صحیح کا در اکبال کی چار وکٹیں گرنے کے بعد پنجاب کی بلے بازی شروع ہوتے ہیں بڑا آرام سے اٹھتی ہے چار وکٹیں گرنے کے بعد اگلا بال بڑیہ گیند راؤندہ وکٹ شاہ باؤنسر ہرپید برار آئے ہیں برار صاحب کے لیے پہلی باؤنسر ریز اوور کی آتی ہوئی اور اس وقت تو پنجابی چل رہی ہوگی بمراہ اور ہرپید برار نے اسی چھوڑ دو پاجی جسپید بمراہ کیا گیند بازی کر رہے ہیں بہترین گیند بازی دو دشملہ دو اوور میں نو رن اور تین سپلتا ہے یہ is the difference between these two اس اوور کے اگلی وال اور اس بار اس گیند کو ہرپید برار نے پلیس کیا ایک رند اور کر کے پورا کر رہے ہیں جب تک کہ اس گیند اس سے اور کر لیند کی گیند کو لانگ آن پر فیلڈ کیا جاتا اور اس ایک رند کے ساتھ برار کا کھاتا کھلتا ہوا اور پنجاب ایک سو بارہ ساتھ وکٹ کے نقصان پر آشتوش شرمہ جب تک میدان پر ہیں تب تک پاؤں چلتے رہیں گے سانس چلتی رہے گی آج یہ شولے سے کم نہیں ہے کیونکہ ابھی ہرشل پٹیل بھی آنے باقی ہیں تو بیٹنگ میں اس طرح کے بلے باز ہیں جو ساتھ نہیں باز سکتے ہیں آشتوش شرمہ کا ہرپریت برار بھی ساتھ نہیں باز سکتے ہیں اور ہرشل پٹیل بھی ساتھ نہیں باز سکتے ہیں ایون کگی سورہ بارڈا اس عمر کے اگلی بول کے ساتھ جسپریت بھومرہ سامنے ہیں آشتوش شرمہ اگر جسپریت بھومرہ کو سیفلی کھیل جائیں تو بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی دقت کی بات نہیں ہے کیونکہ ریکوائیڈ ریٹ انڈر کنٹرول ہے اگلی بول اور اس بار بھومرہ کی یہ گین فل پیچ یورکر ڈرائیو کیا باک ٹو دا بولر پش کیا اس گین کو کوئی رن بنانے کا موقع نہیں ہے فالو تروں میں گین کو فیلڈ کیا بھومرہ نے ایک سو تیتالیس کلومیٹر کی یہ یورکر بڑیہ فالو تروں میں فیلڈنگ بھی بھومرہ کی اس اوور کی پانچمی بال کے ساتھ جسپریت بھومرہ سامنے ہیں آشتوش شرمہ تاہینیات سے اوہ ودہ وکیڈ یہ گین بھومرہ کی اور اس بار اس گین کو آشتوش شرمہ نے پھر سے بلوک کیا ایک بار پھر سے ترچھا واللہ دکھاتے ہوئے کھیلا لیکن کوئی رن نہیں پوائنٹ پر گین کو فیلڈ کیا گیا بارہ دشاملہ پانچ اوور میں پنجاب ایک سو بارہ ساتھ وکیٹ کے نقصان پر ہرپریت بھرار اور ادھر نو بول کا اشارہ امپائر کا جسپریت بھومرہ نے اوور سٹیپنگ کر دی ہے اور ایسے میں نو بول پر یہ فری ہٹ گین آنے کو ہے فری ہٹ گین کا سامنا کریں گا آشتوش اور اس بار آشتوش نے اس گین کو لوفٹ کیا اور آشتوش نے بھومرہ کو مار دیا ہے چھکا واہ وارڈ اہٹ یورکر لیند کی گین لیکسٹرم کے اوپر شفل کیا آف سٹرم کے باہر اور جسپریت بھومرہ کو چھکا جڑ دیا اسکور لیک کے اوپر سے اور کیا خوش ہوئے آشتوش شرما جیسے ایک بچہ کھل کھلا اٹھتا ہے اپنا من پسند دیدہ کھلونا پا کر کیونکہ انہوں نے کسی اور کو نہیں بھومرہ کو چھکا مارا ہے آسیم بلکل کسی ڈومیسٹک کرکٹر نے بھومرہ کو چھکا نہیں مارا ہے ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں اس طرح سے آلماس سویپ کی انداز میں سوریا اپنے بچھڑے ہوئے بھائی کو دیکھ رہے ہیں اس وقت آفٹر کی لائن اس گین کو الگیاتوں سے کھیل کر ایک رن بھاگ کر پورا کیا سٹرائک اپنے پاس رکھ دی ہے تیرہ اوورز کے بعد پنجاب ایک سو بیس ساتھ وکٹو کے نقصان پر یہ مقابلہ ابھی زندہ ہے آشتوش شرما کی جانبازی دیلیری کہتے ہیں کہ اگر آپ بہادوری دکھاتے ہیں تو آپ کو مدد بھی ملتی ہے تو ایسے میں ہر پرید برار اگر ساتھ دے دیں تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو ہر پرید میں یوں ہی چھکے اڑاتا رہوں راگ میں کیسے ہوگا تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو میں یوں ہی چھکے اڑاتا رہوں جہاں بلکل کہیں گے بھومرہ کو چھکا ہمارا آشتوش نے یہ کمال ہے آئی پی ال کا ترستے ہیں انٹرنیشنل کرکیٹرز کی بھومرہ کو کھیل جائیں اور انہوں نے سویپ کے انداز میں مارا روماریو آگئے ہیں گیند بابی کرنے کے لیے پہلا بول ہوا میں اور گیند باؤنڈوی کے باہر چھہرن آشتوش شرمہ بیالیز پر کیا پک کی آئیو گیند کو دھیمی رفتار کی شارٹ پیس گیند میڈ ویگر کے علاقے میں اڑتی ہوئی بولی کی طرح گیند باؤنڈوی کے باہر چھہرن سولہ گیندوں پر بیالیز رن بنا چکے ہیں آشتوش شرمہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے لیے جس خون کی ضرورت ہے وہ خون ان کی رگوں میں بہرہا ہے اور وہ ہے بے خوف خون کسی سے ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں اس کھلاری کے اندر کتنی تیز نگاہیں ہیں کتنی تیز نگاہیں ہیں یہ پروف کیا ہے اگلا بال فل پچ بڑیا گیند اچھی یورکر یہ وہی روماریو شیفرڈ ہیں اگر آپ سننے والوں کو یاد ہو ویس انڈیز کے دورے پر بھارت کو ایک مقابلہ ہرا دیا تھا اپنے ایک اسپل سے چار وکٹیں نکال لی تھی اور آسیم ایک چیز جو آسوتوش شرمہ کی بلے بازی میں دکھائی دیتی ہے وہ لپے باز نہیں ہیں وہ سوچ سمجھ کر کے شارٹس کھیل رہے ہیں اور ہر گیند کو مارنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں یہ اچھا ہے پنجاب کے لیے اگلی بال اور اس بار اس گیند کو کھیلا فلٹوس پر لے کر کے لونگون پر ایک رن اور اس ایک رن کے ساتھ تالیس پر ابھی شیخ شرمپل کی آسوتوش شرمہ اور پنجاب ایک سو ستائیس سات وکٹ کے نقصان تھا ممبئی یہ بلکل یاد رکھ لے کہ اگر ممبئی کو یہ میچ جیتنا ہے تو آسوتوش کو آؤٹ کر کے جیتنا ہے اگر آسوتوش نہیں آؤٹ ہوئے تو ممبئی یہ میچ ہار جائے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں انتالیس میں چھیانس رٹ چاہیے اگر آسوتوش رہے تو پنجاب جیت جائے گی یہ ممبئی کو یاد رکھنا چاہیے یعنی آسوتوش کی وکٹ نکالنی ہی ہوگی اور بمرا کا ایک اور بچہ ہے فلال اگلی گیند اس پر کوئی رن نہیں آئے گا پر آر نے اس گیند کو پنجاب کا اسکور ایک سو ستائیس پر سات اور ایک اور اچھی بات جو پنجاب کے لیے ہے آسیم وہ یہ کہ بمرا کے پچھلے آور میں ضرور ایک وکٹ گئی لیکن کیونکہ انہوں نے ریکوائیڈ ریٹ کو بہت زیادہ بڑھنے نہیں دیا اور ایسے میں بمرا کو بھی نورن لگ گئے تھے تو جانی جتنے رن چاہیے اتنا رن بمرا نے بھی دے دیا تھا اس لیے اب ایک آور بمرا کا اگر سنبھل کر کھیل لیا ایک سو ستائیس پر سات پنجاب ایک سو ستائیس پر سات پنجاب کا اسکور یہ چودہ ایما آور چل رہا ہے اور انتیس گیدوں میں چھیاسا ٹرن بہت ساری گیندیں ہیں چھیاسا ٹرنوں کے لیے دراصل جب آشوتوش جیسا بلے باز ہو جو ڈھائی سو تین سو کے اسٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہا ہو اس کے لیے تو یہ کافی گین نہیں اور یقیناً بمرا کا وہ آور بہت اہمیت کا حامل ہے اگلا بول لے کر چلیں گے آور کی آخری گیند کے ساتھ گینداز تیار ہوتے ہوئے یہ چودہ ایما آور اپنے خاتمے کو جائے گا روماریو شیفرڈ اپنے دوسرے آور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بولنگ کے نشان سے چلنے کے لیے تیار تھے لیکن اشان کشن نے شاید سامنے فیلڈر کو کوئی اشارہ دیا ہے دو سو انتالیس کا اسٹرائک ریٹ ہے پانچ چھکے اور ایک چوکہ آشتوش نے لگایا ہے اور یہ کتنا بڑا فرق ہے ویرات کولی باؤنڈری ہیٹر اگر وہ سکس ہیٹر اسی طرح کے بن جائیں تو وہ بہت بڑے کھلاری بن سکتے ہیں اس وقت اس مقابلے میں ایک بار پھر سے اسٹمپ کو لے کر مشکل ہوئی ہے چودہ ایما آور چل رہا ہے اور اس وقت اس آور کی آخری گیند کے سامنہ کرنے کے لیے آشتوش آشتوش دراصل چاہ نہیں رہے کہ یہ بریک ہو یہ جو کچھ پل کے لیے میچ رکا ہوا گیندباز اپنے بالنگ کے نشان پر کھڑے ہیں اور سٹمپس کو صحیح کیا جا رہا ہے کئی مرتبہ بھلے باز کا جو لے ہے وہ ٹوٹتی ہے گیندباز کو موقع مل جاتا ہے سوچنے کا اور روماریو شہفرڈ ہلا کی بہت سوچنے والے گیندباز ہیں نہیں وہ وہ سندیب شرما تو ہے نہیں راجستان کے جو سوچنے کے بعد گیندوں کو ڈیلیور کرتے ہیں یا مول شرما فلال سنتیس گیدوں میں پیسٹھ آشتوش شرما اس وقت پنجاب اور ممبئی کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں پنجاب کے لیے دیوار بن کر آشتوش کھڑے ہوئے ہیں یہ ویکٹ گرتا ہے تو پنجاب کے اس مقابلے میں چانسز یکا یک بلکل ایک پرسنٹ پر آ جائیں گے یہ اب ہی ہیں تو پنجاب کے چانسز بنے ہوئے ہیں کیا طاقت ہے اس کھلاری یہ دراصل بہت ہائپر ایکٹیو کھلاری ہے ہائپر ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گلکریس کو دیکھا ہوگا وہ بڑے جس کو اردو میں کہتے ہیں متحرک یعنی کی بہت ایکٹیو رہنا بہت زیادہ ایکٹیو رہنا تو یہ بہت ایکٹیو کھلاری ہیں اور اسی وجہ سے ان کی بلے بازی میں وہ تیز بنا نظر آتا ہے آخری گیند کھلتے ہوئے آخری گیند پر اور بڑیا گیند نکال لی ہے شیفرڈ نے کوئی رن نہیں آشوتو شرما کے پاس ٹرائک نہیں ہوگی بہترین یورکن ڈرائیو کیا تھا گیپ دے رکھا تھا کور ایکسٹر کور کے بیچ میں لیکن اس گیپ کو نکال نہ سکے اور ایسے میں خالی گیند آتی ہوئی اب چھے اوبرز میں بہت سٹرنوں کی ضرورت ہے آشوتو شرما تینتالیس ان بنا کر بلے بازی کر رہے ہیں اور وہ انیس گیندوں میں تینتالیس شہشانگ یا جیتیش کا ساتھ اگر تھوڑی دیر کے لیے اور ملا ہوتا تو کیا مقابلے کی کہانی کچھ اور ہو چکی ہوتی ہرپیز برارہنا کی لمبے کتکے ہیں ہم نے دیکھا یہ چھکے مار سکتے ہیں یہ ہٹ کر سکتے ہیں لیکن کیا دوسرے چھوڑ سے بمراہ کو لگایا جائے گا یا بمراہ کو روکا جائے گا ایک اور بچا ہے بمراہ کو کیا بلکل جرال کزی آ رہے ہیں گید بازی کرنے کے لیے جو یہاں بمراہ کو روکا گیا اور بمراہ کو روکا گیا یہ درشاتہ ہے کہ ممبائی ٹینشن میں ہے اور آسیم اب یہاں سے رڑنیتی پنجاب کی بھی چینج ہونی چاہیے کی اب جو بھی اوورز ان کو مل رہے ہیں ان کو یہ ماننا چاہیے کہ ان کے پاس چھے نہیں پانچ اوورز ہیں جب بھی بمراہ کا ایک اوور آئے گا اس کو کاؤنٹ آؤٹ کرنا ہوگا نیوور کے پہلے بال اور اس پہلے بال کو ہرپیز برار نے نکالا ایکسٹرہ کورڈ ڈرائیو گینڈ باؤنڈ کے باہر چار رن دیز آر بونس رنس فور پنجاب گنگز فل پیش ڈیلیوری آف سٹم کے سامنے ہرپیز برار جو کی بلے بازی کرنا جانتے ہیں ایکسٹرہ کورڈ کے اوپر سے اچھالا اور گینڈ باؤنڈ لائن کے باہر چار رنوں کے لیے بہترین چوکا اس آبار کے آگلی بال اور ایک بار پھر سے اس گینڈ کو ہرپیز بار نے نکال دیا اور ایک بار پھر سے گینڈ باؤنڈ لائن کے باہر چار رن اس بار پلے کا باری کنارہ فورڈمن کا فیلڈر لیٹ ریاکٹ کرتا ہوا تب تک گینڈ باؤنڈ کے پار چاہ چکی تھی چار رن کے لیے چونتیس گینڈوں پر اب ست آون رنوں کی آوش اکتا ہے پنجاب گنگز دو تین کھلالی دو تین کھلالی ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اس کے بعد بھی کیا جلوے ہیں بھائی سب کھیلیں گے تو کیا یہ ٹیم چیمپئن نہیں بنے گی کیا اس آور کی تیسری بال کے ساتھ جرال کجزیے سامنے ہے ہرپیز برار وہاں ہاتھ کے بلے باز یہ گینڈ اور اس بار اچھی واپسی کجزیے کی ڈاٹ ڈیلیوری آف سٹم کے باہر یہ گینڈ کرائی اینگل ڈیلیوری لے کر گھوم گئے تھے لیکن شارٹ میڈ وکیٹ پر فیلڈر نے گینڈ کو روک لیا کوئی رن بنانے کا موقع نہیں ایک سو انین چاس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے پچھلی گینڈ پھیکی تھی گینڈ واز جرال کجزیے نے جرال کجزیے اس وقت بہترین کٹائی ان کی ہوئی ہے اور پنجاب کے فانس خوش ہوتے ہوئے اگلی بال اور اس بات برارڈیز گینڈ کو آن سائیڈ میں نکالا فائن لیک شیطر میں دوڑ کر ایک رن پورا کیا اور اس ایک رن کے ساتھ پنجاب 137 ساتھ وگٹ کے نقصان پر نو رن اس اوور کی چار گینڈوں پر آئے ہیں دو گینڈیں اب سامنا کریں گے ابیشیک شرما بلکہ آشتو شرما انیس گینڈوں پر تیتالیس رن آشتو شرما کے کیا کھلاری ہیں کیا نیڈر کھلاری ہیں اور امپروائز کرتے ہیں سوری کمار یادف کی طرح تھوڑا سا آگی کی طرف جاتے ہیں اور چھکے مارتے ہیں سکویر لیک پر واو وارڈا ہٹ وارڈا پلیئر بہت زبردست کھلاری ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور کونفیڈنس کہتے ہیں آتمشواس ہو تو آپ کیا نہ کر جائیں جیون میں اور وہ آتمشواس ہے ان میں اس اوور کی اگلی بال کے ساتھ چلے گئے انباز جرال کدزیے ویکٹ بچانا ہوگا آشوتوش کو دائنے ہاتھ سے اوور دا ویکٹ آن سائیڈ میں چار فیلڈرز باؤنڈی لائن پر اگلی بال اور اس بار آشوتوش نے اس گین کو ڈریل کر دیا گین باؤنڈی لائن کے بار چار رن فلٹوس گین فائل لیک کا فیلڈر ایک بار پھر سلیٹ ریاکٹ کرتا ہوا گولی کی رفتار سے گین باؤنڈری کے پار چار رن آشوتوش شرما سہتالیس پر ایک سو ایک تالیس سات ویکٹ کے نقصان پر جرال کجزیے تیرہ رن دے چکے ہیں اس اوور میں موجودہ رنگتی ہے اب سالے نو کا ہو گیا ریکوائیڈ ریٹ دس کا ہو گیا گھٹ کر واؤ یہ میچ بھومرا کے اس اوور کے بینہ جیسا میں نے کہا تھے کہ ختم کرنے کو سوچنا ہوگا پنجاب کو اور پنجاب وہی کر رہا ہے اس اوور کے انتیم بول کے ساتھ جرال کجزیے روحی شرما آ گیا ہے کجزیے کے پاس ان کو کچھ سمجھایا ہے ہاردک پانڈیا تو سن ہو گیا ہوں جیسے جرال کجزیے دائنے آج سے اوور دو ویکٹ اگلی گیند اور اس بار بہترین گیند لکش پر پھیکی ہوئی اس گیند کو آشتو شرما نے ضرور کھیلا تھا لیکن بیٹ ہو گیا دھیمی رفتار کی گیند آف سٹم کے باہر اور ایسے میں پندرہ اوور کے بعد پنجاب ایک سو اکتالیس سات ویکٹ کے نقصان پر آشتو شرما سینٹالیس پر ہرپریت برار دس پر اور یہ مقابلہ جیتنے کے لیے اب تیس گیندوں پر محض باون رنوں کی ضرورت ہے پنجاب کو کس نے سوچا تھا چودہ رن پر چار ویکٹ انہنچاس پر پانچواں ویکٹ اور ایک سو اکتالیس پر ساتھ ہے پنجاب تیس گیندیں ابھی بچی ہوئی ہیں باون رنوں کی آوش اکتا ہے دھومادھار یہ مقابلہ بنا دیا ہے پنجاب کنگز نے اور وہاں پلیئر آشتو شرما ششانگ سنگھ یہ دو ہیں بریلینٹ پلیئرز اور پنجاب کنگز مین سابی شیخ آشتو شرما اور ششانگ سنگھ آپ تمام ساتھی جو اس وقت تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مطرو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دمالیں تیز کے نوے باون رنوں کی ضرورت ہے اور یہ آخری پانچ آورز کا کھیل بچا ہے آکاج مدوال کو بلائے گیا ہے کہ وہ یورکر مارے اور پنجاب کی وکٹر نکالیں سامنے ہر پرید برا بلے بازی کرنے کے لئے تیار پنجاب کی امیدیں پنجاب کی پنجابیت زندہ ہے پہلا بال لے کر چلے اور وائیڈ یورکر پر ایک رن ملتا ہوا پنجاب کو یہ مقابلہ جیتنے کے لئے اب اکیابن رنوں کی ضرورت ہے اور تیز گیندیں آنا باقی ہو کیا میچ بنا ہے یہ وہی میچ بنا ہے جو گجرات کے خلاف بنا ویسا ہی میچ بن رہا ہے پنجاب نے اگر بھی ٹین آکھ ہوئی تو پنجاب اس مقابلے میں چیمپین بن جائے گا جیت جائے گا سولیم اوور کی باقاعدگی سے شروعات کرنے کے لئے مدوال ایک بار پھر سے چلے اوور کی دوسری پہلی گین لے کر اور اس مرتبہ بہترین گیند بازی وائیڈ یورکر کرنے میں اس بار کامیاب ہو گیا کاج مدوال اور اس گیند پر ہر پرید برار کا بلہ ضرور چلا لیکن گیند اور بلے کے بیچ ملاقات نہیں کوئی رن نہیں پنجاب کنگز کو اس طرح سے ڈاٹ ڈیلیوریز کے سہارے ممبئی نہیں ہرا سکتی ہے آشتوش اگر رہے تو آشتوش یہ رن مار دیں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں آشتوش جس طرح کی بلے بازی کر رہے ہیں he is going to win it for پنجاب انٹین اور انلس کہ آپ انہیں آؤٹ کریں اور آؤٹ کیسے کریں گے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے ممبئی انڈینز کے لئے اگلا بال وائیڈ کر بیٹھے ایک بار پھر سے وائیڈ بال ایکسٹرا کا ایک اور رن ایک گین اور دو رن آ چکے ہیں اس وائیڈ کو کیا چیلنج کریں گے وکٹوں سے پیچھے ایشان کی شہر مدوال اپنے بالنگ کے نشان پر جا رہے ہیں ایک سو بیالیس پر سات پجاب کا سکور ہے آکاش مدوال کی بھی سانسیں تیز چل رہی ہیں حالانکہ آکاش مدوال کیونکہ ٹینس بال کرکٹ سے آئے ہیں ایسے مقابلے انہوں نے بہت کھیلے ہیں اور ایسے میں ان کا جو ٹاپ فلور ہے یعنی ان کا ذہن ان کا دماغ ان کا مستشک جو ہے وہ بہت مضبوط ہے یہ سولیم اوور کی دوسری گیند کے ساتھ مدوال ایک بار پھر سے چلیں گے دو رنیس اوور سے وائیڈز کے آئے ہیں دوسری گیند کے ساتھ ممبئی وکٹ چاہتا ہے اس بار اس گیند کو کھدیڑا ایک رن کے لیے بلے بارز ہر پھرد برار نے آکاش مدوال کی یہ گیند راؤنڈ وکٹ آ کر اس گیند کو سکوپ کرنا چاہتے تھے گیند بلے پر ڈگر آئی پیٹ پر ڈگر آئی اور اسے میں ایک رن بھاگ کر پورا کیا آشتوش کو دراصل اب موقع دے دیا ہے سٹرائک پر آشتوش اور شاید مدوال بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ سامنا ہو آشتوش سے ایک مرتبہ نگاہیں ملے اور آشتوش شرما کا ہی وکٹ ہے جس کو ممبئی کو حاصل کرنا ہے ایک سو چوالیس پر ساتھ پنجاب کنگز کا اسکور what a game what a wonderful game we are having اس مقابلے میں یہ پچ اس وقت contention سے بلکل باہر ہے پچ کا کوئی ذکر نہیں مدوال چلیں گے سامنے آشتوش اور اس بار پڑیا گین وائیڈ یورکر اچھی گیند بازی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ گیند بازی کراتے ہوئے راؤنڈ وکٹ آئے تھے اور ایسے میں بلکل جگہ نہیں دی واللے باز کو نشانہ بھی لے بیٹھے تھے گیند باز سجگ گیند باز نظر آ رہے ہیں کم سے کم مدوال کی گیند بازی میں کھڑزیے سے تو بہتر گیند بازی نظر آ رہی ہے ممبائی انڈینز کے لیے اچھی گیند بازی کر رہے ہیں آکاش مدوال کے لیے یہ پرائیز پوزیشن ہوگا آج کے دن اگر وہ آشتوش کو آؤٹ کرنے تو یہ ان کے لیے ٹروفی اس سے کم نہیں ہوگا ممبائی چاہتا ہے کہ وہ اس وقت کو حاصل کرے اوور کی چوتھی گیند کے ساتھ اور اس بار لفٹ کیا گیند ہوا میں اور گیند بازی کے بار چھہرن آشتوش نے کہا میں نے ہٹ کیا ہے تو بس گولدے کی چھہرن اور گیند کولز کے اوپر سے گولی کی رفتار سے تیر کی مانے روکٹ کی طرف بلے سے ڈگرا کروڑی اور گیند چھہرنوں کے ساتھ آشتوش کے پچاہ پورے کر گئی اور گیند بھی کونٹ نہیں ہوئی اور اگلی گیند پر وکٹ بھی نہیں ملے گا this is پنجاب's day اگبال this is پنجاب's day until and unless آپ بمراہ کو لانے میں ممبئی کہے گا دیر نہ ہو جائے کہیں دیر نہ ہو جائے free hit delivery free hit delivery مدوال سامنے آشتوش چلے اور اس گیند کو اڑایا گیند ہوا میں چھکا جاپ کنگز اور ممبئی کے بیٹ جو اس وقت یہ مقابلہ نہیں سن رہے ہیں وہ دربھاگ سے گزر رہے ہیں what a game we are having well 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 چھکا لگا no ball چھبیز گیندوں میں چھتیس چاہیے this is going to be the game of the tournament until now اگلی اگلی کے ساتھ مدوال وائیڈ ball pressure 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 high دباؤ اوف دباؤ اوف دباؤ next time کے باہر وائیڈ ball ایک نوجوان نے آ کر ممبئی کو نچا کر رکھ دیا خلبلی پیدا کر دی ہے آسیم خلبلی جس کو کہتے نا کی ممبئی کی اتنی نامی گرامی ٹیم ممبئی کے اتنے بڑے نام اور اس وقت پریشان پریشان کیا روئی شرما کیا حردی پانڈیا کیا جسپیت گمرا کیا عشان کشن سب ناشتے پھر رہے میدان پر اور ایک ہے ڈیریکٹر جس کا نام ہے آشتوش شرما سب کو نچا رہا ہے اگلی بال اور اس بار آشتوش نے اس گین کو پلیز کیا ایک رندول کا پورا کیا پانچ بی مار دیجئے یہ گیند آپ کے لیے مار دیجئے کیا سولیم اور کی آخری گیند پر بڑا ہٹ آنے کو ہے دوستو آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو لائک کر دیں اگر آپ نہیں سبسکرائب تو اس چینل پلیز سبسکرائب اس گیند اگر ایٹموسفیر اس گیم اس گیند تو ہٹ کیا پر آر نے آر گیند اڑتی ہوئی باونڈ کے بار چھوڑ کارنیز ایٹ مومبائی ایٹ مولان پور کارنیز کارنیز گممبائی کو بہا لے گئے ہیں پنجاب دے پتر چا بی سرن مدھوال کے اس آور میں ویل 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 سولیم آور پر کہانی بدل گیا اور بمرا کو روک نا ممبائی کے لیے بھاری پڑ گیا ہے سولا آور کے بعد پنجاب کا سکور 167 دکتوں کے نقصان پر پر پنجاب پنجاب is producing thrillers after thrillers blockbuster games after blockbuster games پر پیچ پیچ یہ پیچ کہہ رہی ہے میرا نام بھی لے لو مجھے یاد کرو مجھ سے اتنے گی تھے اب میرا نام نہیں لیں گے یہ پیچ کیا بلے بازی آشتو شرما the new hero absolutely he is stunning he is devastating he is getting all the lime lights he is going to be something اب شیک آشتو شرما 69 run 25 گیندوں میں remember this man آشتو شرما what a player اور اس کھلاری نے یہ پاری کھیل کر بہت سے لوگوں کی نید حرام کر دی ہوگی ایک بار بلکل یہ ٹی ٹوینٹی وشو کپ کا سال ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور آجتو شرما وہ جگر والا کھلاری ہے فولاد ہے سینے میں جوش ہے سینے میں اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے ڈیمانڈ یہی ہیں یہی ڈیمانڈ ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی آپ اگر جگر والے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں چوبیس گیندوں پر اب صرف اٹھائیس رنگ چاہیے یہ مقابلہ بس آؤٹ نہیں ہوتے ہیں آشتوش تو یہ میچ پنجاب کا ہے اور جس طرح سے کھیل رہے ہیں مجھے لگتا ہے آسیم کو لگتا ہے کہ ایک دو آور پہلے ہی میچ ختم ہو جائے گا کیونکہ جس طریقے سے آج ہٹنگ ہوئی ہے اور یہ پنجاب کا کرکٹر ہے یہ اصلی کرکٹر ہے پنجاب کا یہ اصلی پنجابیت ہے گریں گے لیکن اٹھنا نہیں چھوڑیں گے گرتے ہیں شہسوارے ہی میدان جنگ پر وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے اور آج وہ کہاوت یہ شیر پنجاب نے صحیح کر دکھایا ہے چودہ رنگ پر چار وکٹ who would have thought it کہ آخر میں چوبیس پہ اٹھائیس چاہیے ہوگا واؤ what a game we are having what a game i think the best in this season till now آسیم اگر اس آور میں مجھے لگتا ہے کہ بھومرہ کو بس کھیل جائیے سفائی سے رن نہیں چاہیے آپ اس کو میڈن آور بھی کھیل جائیں گے تب بھی جیتیں گے بلکل صحیح کا ایک بھال نے اور 165 پر سات سترہ میں ورکی شروعات بھومرہ کریں گے کیا مقابلہ ہے آئی پیل کا کیا مقابلہ پہلی گیند آشوتوش کے لیے آشوتوش نے دماغ لگایا ایک رن کے لیے اس گیند کو سنگل کے لیے کھیل دیا بھومرہ کی اگر تھی آف ٹپ کے بار دھی بھی رفتار کی فرنٹ کٹ پر آئے اٹھانا نہیں ہے زمین پر کھیلنا ہے ایک رن کے لیے آشوتوش شرما اس وقت نون سٹرائکر اینڈ پر چلے گئے ہیں اور یہ راحت دے رہا ہے آشوتوش شرما ایک رن لے کر کے سرکشت ہو گئے ہیں اور یہ راحت کی بات ہے پنجاب کے لیے کیونکہ ہرشل ربادہ ابھی ساف دیمانے والے بہت ہیں ہرپریت برار آؤٹ بھی ہو جائیں گے غم کی بات نہیں ہوگی لیکن آشوتوش آؤٹ ہو جائیں گے تو یہ مقابلہ بھی بھی پنجاب کی ٹیم گما سکتی ہے ممبئی چاہے گا کی ہرپریت برار اور ادھر سے ہی تمام بلے بازوں کا آؤٹ کرو لیکن برار بھی کچھے کھلاری نہیں ہیں اگلی گین کو کھیلا ہے ایک رن دوڑ کر پورا کیا برار نے سرکشت کھیل رہے ہیں نو فینسی سٹروک شاٹ پچ گین کو ڈگ کر رہے تھے بلے پر لگ کر آن سائیڈ میں گین گئی سنگل مل گیا ہرپریت برار سترہ پر پہنچے بارہ گیندوں پر سترہ رن بلکہ لیکبائی کا اشارہ آیا تو سولہ پر ہی ہیں ایک سو سرسٹھ سات وکٹ پر پنجاب وارٹا گیم بائیس گیندوں پر چھبیس رن چاہیے یہ مقابلہ نشی طور پر اس سیزن کا سب سے بڑا مقابلہ ہے اس سیزن کا سب سے رومانچک مقابلہ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے واپسی ہو جیون میں تو ایسی واپسی ہو زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں تھوڑی چوٹ لگی ہے ہرپریت برار کو اور حالانکہ وہ ٹھیک ہیں اگلی بال کے ساتھ بمرا چلے سامنے ہے آشتوش شرما ڈائنے ہاتھ سے اوہ و دا وکٹ بمرا یہ گیند اور آشتوش نے اس گیند کو کھل دیا ایک رن دوڑ کر پورا کر رہے ہیں آشتوش بڑیا بہترین ٹھیکٹ ڈائیڈ کیا تھا تھرڈ من پر اور ایک رن کے ساتھ آشتوش پہنچے ایک سٹھ پر اکیس پر پچیس چاہیے تین گیندیں اب بمرا کی ہیں اور بمرا کو سیفلی کھلنا ہوگا بلکل جی اب یہ آدھا اوہر تین گیندیں ہیں بمرا کی بلے باز ہرپریت برار سٹرائک پر ہیں سترہ رن بنا کر کیا مقابلہ بنایا ہے پنجاب نے پچیس انہوں کی ضرورت ہے ایکیس گیندوں میں اور اس اوہر سے بھی تین رن نکال ہی لیے ہیں بمرا کی تین گیندوں پر اور تین گیندوں پر کیا ہوگا اگلی گیند برار کیلئے پڑیا گیند تھی ہرپریت برار نے برار ڈیفنسیو اس گیند کو کھیلا اور ایسے میں گیند پہنچی ہے وکٹ کی پر کے دستانے میں زپنگ پاسٹ اپنے آپ کو بچایا جسپریت بمرا کی کھاتی کو اس وقت چوٹ لگی ہے جسپریت بمرا کی ریپیٹیشن اس وقت فوس جان رہے ہیں کہ ان سے ٹین چا رہے ہیں وکٹ اور سب سوچ بیٹھے ہیں کہ بمرا آگے ہیں تو کام تمام کریں گے اور ایسے میں بمرا ضرور اس وقت اس مومنٹ کو محسوس کر رہے ہیں آخری دو گیندیں ہیں کہ آپ محسوس کریں گے اس وقت کی پانچویں گیند اور ایک بار پھر سے ہرپیٹ نے اپنے آپ کو بچا لیا باریا گیند بازی راؤنڈا وکٹ آئے تھے پٹ کیویں گیند آفٹم کے بار ایک بار پھر سے وکٹوں سے دور گیند تھی اور ایک اور خالی گیند انیس گیندوں میں پچیس چاہیے تین سنگل اس وقت سے آخری گیند ہے اور کیا برار اس آخری گیند کو اڑانا چاہیں گے کیا ایک بار بلہ بھاجیں گے لمبا قد ہے برار صاحب کا اور ایسے میں اگر گیند آ گئی تو کچھ نہ کچھ تو رندے جائے آخری گیند کے ساتھ چلے بمرہ اور اس گیند کو سیفلی کھیل دیا ایک اور امدہ گیند راؤنڈ وکٹ آتے ہوئے جس پیت بمرہ نے ڈیلیور کی سامنے برار کے لیے اور گیند کو بیٹ فٹ پر جا کر تیزی سے اچھلتی ہوئی گیند کو دیفنڈ کیا اوور نکال لیا اور تالیاں ہر طرف بچتی ہوئیں ہر طرف تالیاں بچتی ہوئیں بمرہ کے چار اوور مکمل اکیس رن تین وکٹیں شاندار گیند آج لیکن شاید پنجاب کہے گا ممبئی کہے گا کافی نہیں تھا بمرہ اکیلے پڑ گئے ایسا لگ رہا ہے حالانکہ کجزیہ نے شروعاتی اوور میں دو وکٹیں نکالی تھی اور کیا وہ اب آئیں گے گیند آج کو ایک سو انسٹرک سات وکٹوں کے نقصان پر کیا نرم بریکنگ یہ مقابلہ بن گیا تین اوورز بچے ہیں پچیس رن اور یقین مانیں ابھی بھی یہ فیت ہے کہ یہ مقابلہ اگر فینش ہوگا تو آٹھ دس گیندے رہتے ہوئے ہی فینش ہوگا کیونکہ آج توش جائیں گے اب کھلا میدان ہے اب وہ ماریں گے اور بھرپور ماریں گے جرال کجزیہ کا انتیم اوور ہے اور وہ گیند بازی کرنے کے لئے آ رہے ہیں اٹھارہ گیندوں پر پچیس رنوں کی ضرورت ہے پنجاب کو چودہ رن پر چار وکٹ گمانے والی یہ ٹیم اب جیت سے محض پچیس رن دور ہے اس مقابلے کو دیکھ کر کے نیٹ ویس ٹروفی کا فائنل یاد آ رہا ہے جب بھارت کی ٹیم سور اف گانگولی کے نیتریتوں میں لڑکھڑا گئی تھی لوگوں نے ٹی وی ریڈیو بند کر دیئے تھے اور دو یوہ کھلا لی محمد کیف اور یوہ راج نے مقابلہ جتایا تھا نیور کے شروعات پہلی بال لوفٹیڈ شورٹ گیند ہوا میں اور آٹ میڈ ویکٹ بانڈ لائن پر آشتو شرمہ دھر لیے گئے جرال کدزیے کا غصہ سیلیبریشن دیکھتے ہی بن رہا ہے ویل 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 انٹی کلائمیکس آشتو شرمہ ایک سٹھ رن بنا کر آشتو شرمہ جا رہے ہیں نراش قدموں سے ایک سو اڑھ سٹھ پر پنجاب آٹھ پکٹ کے نقصان پر دھیمی رفتار کی گیند کے ساتھ شروعات کی کدزیے نے اور اس دھیمی رفتار کی گیند کو پڑھ لیا پڑھ نہیں پائے ماف کیجے گا آشتو شرمہ میڈ ویکٹ بانڈری پر نبی نے کیچ کر لیا جرال کدزیے سیلیبریشن ایسا جیسے کھا جائیں گے بلے باز کو واؤ ہی نوز دا پرائیس آشتو شرمہ تالیاں کھڑے ہو کر بجا رہی ہے جنتا اور کیوں نہ بجائے کیونکہ چودہ سے چار چودہ پہ چار سے یہاں تک کہانی لانے میں یہ ہے ہیرو جس کا نام ہے آشتو شرمہ دو ڈاؤٹ اباؤٹ اکبال اور ممبئی کے کھلاریوں کی ٹانگیں کپان دی تھی اس کھلاری نے اپنے اکیلے دم پر یاد ہوگا 111 پر شجانگ آؤٹ ہوئے تھے ساتھ میں ویکٹ اور لگا تھا کہ اب ساتھ کون دے گا برار نے تھوڑا ساتھ دیا اور ایسے میں کہا ابھی بھی گیم ابھی بھی گیم ہے ہرشل جو آشتوش چھوڑ کر گئے ہیں اور پوٹینشل بھی ہے ہرپریت ہرپریت کے اندر وہ بیٹنگ کا پوٹینشل ہے پنجاب اب ہرپریت کو دیکھ رہا ہے ہرشل پٹیل نون سٹرائک ایک سو نتر آر وکٹو کے نقصان پر سولے میں چوبیس چاہیے نوڑ ایگ ڈیل نوڑ ایگ بتیس وندے کر تین وکٹیں جرال کجزیے اوور کی تیس وی گین کے ساتھ چلیں گے سامنے بلے باز اور اس گین کو ڈرائیب کر دیا برار نے گیپ نہیں نکال پائے ایک رنگ سے زیادہ نہیں ملے گا راؤند وکٹ آئے تھے کجزیے آئی پیس ڈیلیوریز کر رہے ہیں جرال کجزیے آشتوش کے جاتے ہی ممبئی کے گین بازوں کا کانفیڈنز یا بڑھ گیا ڈیر سو کی رفتار پچھلی گین پر کجزیے نے آج اس مقابلے میں آپ کو بتا دوں کی جتنی ڈیر سو کی گین پھیک دی ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں ساؤت افریکہ کے لیے اتری گین نہیں بھیکی جتنی آج اس مقابلے میں پھیک جرال کجزی ایک بار پھر سے اپنے بالنگ کے نشان پر پنجاب کو تیز چاہیے پندرہ گین سامنا کرنے کے لئے تیار ہرشل پٹیل ایک رن بنا کر بلے بازی کرتے ہوئے تیار ہوتے ہوئے سامنے لمبے کت کے گین باز بریا گین باز ہرشل پٹیل اس پر کچھ نہ کر سکے ایک بار پھر سے تیز گین زیپنگ پاس اس بیٹ ایک خالی گین ایک سو پچاس کلومیٹر کی رفتار سے بیک آف 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 شاڈ آف 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 پجاب کو چاہیے 23 14 گیندوں میں اور ایک مرتبہ پھر گین جاتی ہوئی مکٹ کی پر کے دستانے میں ایک اور خالی گین ہائی پیس ڈیلیوریز اور ہرشل پٹیل کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس نہ کوئی دھنگ ہے نہ کوئی رنگ ان کا نظر آ رہا ہے اور ہرشل پٹیل آئے آئے کی انتیب گین تیرے بارہ گین دو میں تیئیس رنوں کی ضرورت ہے آخری گین اور ایک اور ہائی پیس ڈیلیوری ایک ایک اور خالی گین ہرشل پٹیل گین کو چھوی نہیں پائے اٹھارہ آورز کے بعد ایک سو ستر آر وکٹو کے نقصان پر بارہ پرتیس ابھی بھی ابھی بھی ایک آورز آجائے اگلا آورز جو آجائے اس میں پیٹ جائے اور کیا ہردک پانٹیا کیا مدھوال کو آورز نہیں دیں گے ہردک پانٹیا خود کریں گے کیونکہ روماریوں کو نہیں دیں گے اور ہم سمجھ رہے ہیں مطروں ہردک آرہے ہیں گین بازی کرنے کے لیے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں بارہ میں 23 چاہیے بہت سے لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہم جانتے ہیں 12 میں 23 چاہیے اور کچھ بھی possible ہے کرکٹ ہردک پانٹیا گین بازی کے فرنٹ پر آ رہے ہیں اپنا چوتھا آور لیکر وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کپٹن is leading from the front کیا ایسا ہو پا جی ہاں اور آکاش مدھوال کو گین بازی دینا کوئی برا وکلپ نہیں تھا کیونکہ آکاش مدھوال ایک اوور میں پیٹے لیکن کس نے پیٹا آش توش نے وہ اب ہے نہیں وہ سب کو پیٹ رہے تھے ہاردک کو بھی پیٹا برا ہاردک آئیں گے انبازی کرنے کے لئے پہلی بال کے ساتھ ہاردک پینڈیا دائنیات سے سامنے ہے ہرپریت پراد رک گئے دوڑتے دوڑتے پینڈیا اب دوبارہ اپنے بولنگ مارک پر جا رہے ہیں ہرپریت پراد کے پاس ایک بیٹنگ والا گن ہے بلے بازوں والی شمتہ ان میں ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو اب چار ہی فیلڈرز باؤنڈ لائن پر ہوں گے امپائر نے جا کر کہا کپتان ہاردک پانڈیا کو اور اس وقت ٹیم ڈیویڈ بھی پہنچے ہیں بہث کرنے کے لئے نیموں کے مطابق سمیہ سے پیچھے چلے جائیں گے تو پانڈیا چلے اس اوبر کی پہلی بول کے ساتھ سامنے ہرپریت برار ایک بار پھر رکھ گئے پانڈیا ہاردک پانڈیا دورے تھے بول لیکن رکھ گئے امپائر نے اشارہ کیا ہے اب چار فیلڈرز باؤنڈ لائن پر ہیں اب ہاردک پانڈیا تیار ہوتے گیم بازی کرنے کے لیے پہلی بول آردک پانڈیا کی پلیس کیا اس گین کو برار نے ایک رن دور پورا کیا دوسرے کے لئے پلٹنا چاہتے ہیں اور جب تک میڈ وکیٹ کے آس پاس گین کو فیلڈ کیا جائے گا دوسرا رن بھی پورا دو رنوں کے ساتھ پنجاب وہ کر پائیں گے مقابلہ بنا بنایا ہوا ہے صرف یہاں پر چند ہٹ چاہیے باؤنڈری کے لئے ہاردک پانڈیا ایک بار پھر سے چلے دائنے ہاتھ سے آگلی گین اور اس بار بڑی آپ پیس میں ویری یشن بیٹ کیا والے باز کو لیکس ٹم کے باہر یہ گین نکلی اور ادھر کوٹ بہائن کی اپیل کی گئی ہے کوٹ بہائن کی اپیل بیٹنگ ریویو اور بھلے باز نے کہا کہ یہ وائیڈ بال ہے لیٹس سی وینیت نے وائیڈ نہیں دیا وینیت کل کرنی ایک سلام کے باہر یہ گین نکلی ہے اور بھلے باز پہلے شفل کیے تھے بال ڈیلیور کرنے کے بعد تو نہیں شفل کیا انہوں نے بال جب نہیں چھوٹی تھی اس سے پہلے شفل کیا تھا اور ایسے میں کیا یہ وائیڈ بال دیا جائے گا آر دیکھ پانڈیا انتظار کر رہے تیسرے امپائر کے نیرنے کا ایک وائیڈ رن بہت لک کی ضرورت ہے فیل حال تو بلہ تو بھائی نہیں لگا ہے صاف طور پر یہ کلیر ہے اور اگر بول ٹرانڈیا دیکھی ہے اس کا مطلب کیا یہ وائیڈ دینے کی کگار پہ ہے جی نہیں وائیڈ نہیں دیا تھرڈ امپائر نے دس گیندوں پر اکیس رن چاہیے اب مخابلہ جیتنے کے لئے پنجاب کو ہر دیکھ پانڈیا اس عمر کے اگلی بول اور اس بار اس گیند کو ہر پرید برار نے لفٹ کیا ہوا میں ایک رن پورا کیا دوسرے کیلئے پلتیں گے پوائنٹ کے باہر تیس گز کے دائرے کے پیچھے گیند گئی دو رن دو ازر پورے کیا ہے برار نے 9 گیند پر 19 چاہیے اب پوائنٹ کے فیلڈر کو کلیر نہیں کر پائے ہر پرید برار کو تھوڑا سا شکتی اور لگاتے تو چوکا مل جاتا کھیلنا اون سائیڈ میں چاہتے تھے لیڈن ایج لگا آف سائیڈ میں گئی تھی بول دو رن لیٹ چھککا تو ایک بڑا پیارا مارا تھا انہوں نے بھائی سا ہرپرید برار نے چھککا مارا ہے دو چوکے مارے ہیں تو لیٹ سی کیا کرتے ہیں تین گیند ابھی بھی اس آور میں ہیں تین چھککے میچ ٹائی کیا ہرپرید برار دو ایٹ فور پنجاب پنجاب آپ کے لئے آگلی بال اور پانڈیا کو اس بار لوفٹ کیا ہے گیند ہوا میں اور گیند سی دے فیلڈر کے ہاتھ میں آؤٹ ہرپرید برار صرف چٹی میٹر اندر محمد نبی نے کیچ کیا اتنے دور اتنے پاس ہارڈ بریت فور پنجاب ایک سو چو چو نو وکیٹ پر پنجاب ہر پریت برار 21 بنا کر جا رہے ہیں پنجاب کی آخری جوڑی اب میدان پر ہوگی آڈ گیند اور 19 سن کی ضرورت ابھی بھی یہ کہتے نا کہ ابھی بھی یہ ریشت بار نہیں لیکن پنجاب کی جو وکٹ ہیں وہ سرف ایک آخری وکٹ ہے اور وہ ارشدیپ سنگھ اور ربادہ ارشدیپ کو ایمپیک پلیئر نے ریپلیس کر لیا تھا کلگیس ربادہ جنہوں نے چھکے تو لگائے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے آج کیا پنجاب کیلئے لگا پائیں گے آخری ورد جنباز ہی کون کرے گا ممبئی کے لیے مدوال سے کروائیں گے گوپال سے کرائیں گے گوپال گوماریو سے کرائیں گے خود آئیں گے آردک پان آچھا ہاں آردک پان رہا کہیں گے میں نے جب کہا آپ نے کہا لگاتار جالیں گے فلحال اگلی بول اور اس گین کو لفٹ کر دیا ربادہ رہے مدوکر کے باہر چھے رہے 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 بول 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 پنجاب بول 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 کہا اسی باقی سی ویر جی اسی پنجاب نو ابھی باقی سی اور کیا ہے یہ مقابلہ ساتھ گیدوں میں تیرہ رنوں کی ضرورت ہاردک پان ڈیا کو چھکا مار دیا ہے کے جی رباڈا نے ساتھ گیدوں پر تیرہ کیا مقابلہ ہے یہ سانسے روکنے والا مقابلہ ہے ہاردک پانڈیا کی گین بازی روحی شرما جاسپیت گمرا مل کر دیکھ رہے تھے آخری گین پر یہ ایک مکٹ کی کہانی ہے لیکن اس اوور کی آخری گین پر کیا ہونا ہے ہاردک چاہیں گے رباڈا کی وکٹ آخری گین پر کیا ہوگا چلے اور رباڈا نے کھیل دیا کورز میں ایک رن کے لیے رباڈا نے ایک رن کے لیے کھیل دیا ڈرائیو کرتے ہوئے اور سپرائیگ رکھی اپنے پاس اور چھے گیدوں میں چاہیے بارہ رن چھے گیدوں پر بارہ رباڈا دو مرتبہ اور یوں ہی بلہ بھانج دے تو گیم آور آور what a game what a game absolutely unbelievable unbelievable کس نے سوچا تھا اور یہ ہے کرکٹ مارے دوسرے ویڈیو پر جیسے ہی ہرپیت برار آؤٹ ہوئے پچپن ہزار ساتھی تھے چھے ہزار ساتھی انہیں سٹریم چھوڑ دی لیکن انہیں چاس ہزار ساتھی بنے رہے اور وہ چھے ہزار ساتھی پر ہرہ بادا نے چھکا مار دیا اور کہانی یہ ہے کہ آخری آور کی گین بازی آکاش مدھوال کرنے جا رہے ہیں دو ہٹس دو ہٹس ٹو سکس آل دے نہیں ڈیز پنجاب پنجاب کینگز کیا بات ہے مزہ آرہ ہے اس مقابلے میں ہر جیت چاہے جس کی بھی ہو جو کرکٹ ہے وہ اپنے بیسٹ پہ ہے شباب پر ہے کرکٹ آکاش مدھوال آخری آور ڈالیں گے ساتھ پر ربادا دو گیندوں پر ایک چھکا آتے ہی لگا دیا چھے گیندے ہیں ربادا کے پاس جا ربادا تو جی لے اپنی زندگی چھے گیندے چھے گیندوں کو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا یہی سوچ نہ ہوگا ربادا کو یہ اگلے پانچ منٹ یہ اگلی چھے گیندے ربادا تم سے کوئی نہیں چھین سکتا can you do it for پنجاب 181 for 9 6 balls 12 runs what a game لمبی منتر لمبی بات چیت پنجاب کے خلاف ممبئی کی ٹیم میں ہوتی ہوئی کپتان ہردیک پانڈیا پورو کپتان روئی شرما اور تمام سینئر کھلاری اس وقت مدوال سے بات چیت کرنے کے بعد تیار مدوال دائنے ہاتھ سے پہلی بال وائیڈ بال وائیڈ بال کے ساتھ شروعات کی آکاش مدوال نے چھے گیندوں پر گیار رن چاہیے وائیڈ یورکر مارنے کی کوشش میں کچھ زیادہ ہی وائیڈ گیند کرا بیٹھے ممبئی کو ایک وگیٹ چاہیے لیکن ممبئی کو ابھی بھی کونفیڈنس نہیں ہے ممبئی کو ایک وگیٹ چاہیے پنجاب کو گیار رن چاہیے آخری چھے ربادہ نے نکال دیا کہ دوسرے کے لئے پلٹ رہا پر اور دوسرا رن بھی پلٹ کر پورا کر لیا ربادہ نے حالانکہ رن آؤٹ دیکھا جا رہا ہے اور ایسا لگتا نہیں کہ بڑی آسانی سے پہنچے ہوں گے ربادہ مشکل میں ہے ربادہ دوسرا رن کیا پورا ہو گیا ہے this is absolutely tense moment وکیٹ کیپر is not شیور ایشان کشن نے سٹمپ سے گلیا بھی کھیر دی ہے اور ربادہ رن آؤٹ ربادہ نہیں پہنچ پائے پنجاب یہ مقابلہ ہار گیا ہے ممبائی انڈیانز دس رنوں سے محض دس رنوں سے یہ مقابلہ جیت ہوا پنجاب کنگز ہارٹ بری فور دیم absolutely وڈ رن چیز they ڈیزور تو بن پنجاب کو جیت نہ بنتا تھا یہ مقابلہ اتنی محنت پنجاب نے کی اور ایسی راحت کی سانس ایسا سیلیبریشن پنجاب کی طرف ممبائی کی طرف سے ہوا اور ایسا غم پنجاب کے کھیمے میں جیسے لگا کہ کوئی مقابلہ ختم ہوا ہے ممبائی 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 that gives you life but cricket that takes your breath too what a heartbreak for Punjab Kings well 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 unbelievable incredible یہ بیان نہیں کیا جا سکتا یہ پنجاب کو کیا محسوس کرا گیا یہ رن آؤت this is the moment we had in 2019 World Cup when Mahendra Singh Dhoni got run out and this is the moment for Punjab that Rabada was playing so well اتنا بڑیاں کھیل رہے تھے گیند کو ہٹ کرنے کے لیے جاتے Rabada اور touch میں نظر آ رہے تھے Rabada لیکن یہ cricket ہے اور یہی ہوتا ہے کہ ایک گیند ایک گیند اس مقابلے کو finish کر گئی اور پنجاب نے یہ مقابلہ آخر کار گما دیا اور نو وکٹوں سے نو رنوں سے ممبئی نے یہ مقابلہ جیت لیا لیکن ممبئی کو پتا ہے کہ کیسے جیتا پنجاب کو پتا ہے کہ وہ کیسے ہاری آشتوش کی وکٹ وہ وکٹ آشتوش کی پنجاب کو کھلی اور یہ ایپیل کے اس مقابلے نے دکھایا کہ چار پر چودہ پچاس پہ پانچ ایک سو دس پر سات ہونے کا کوئی غم نہیں اگر آپ کے پاس وہ جوان ہیں جو مقابلہ جیتا سکیں یہ بہت بڑا سگنل ہے دراصل وہ عمر دراز کھلاریوں کے لیے کہ نوجوان نوجوانوں کا دل کس طرح سے دھڑک رہا ہے اور وہ کون سی لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کن نوٹ ایکسپیکٹ سمبڈی لائک آشتوش شرما to win game from that position آپ کہیں گے کوھلی اور روی جیتائیں گے لیکن یہ کھلاری جیتا لے گیا تا جیتا چکے ہیں ایک مقابلہ پنجاب کے لیے سو دی ڈیزرف تو پلے دی ڈیزرف تو پلے اٹ ٹاپ لیول اٹ ٹایر کیونکہ ان کو دل کے دھڑکنے اس game سے پہلے جو دھڑک رہی تھی وہ ممبئی جانتا ہے ہاردک پانڈیا جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سا پہاڑ چڑھ کر یہ سفر تیہ کیا ہے پانڈیا یہ میچ ہارتے تو ضرور اپنی قسمت کو سوچنے لگتے کہ یہاں سے میں کیسے آ رہی اور وہ ہارتے ہارتے جیتے ہیں یہاں پنجاب نہیں ہاری بلکل پنجاب نہیں ہاری پنجاب کے وہ کھلاری ہارے ہیں جن کے لیے پنجاب نے پچیسو تیسو چالیسو کروڑ روپے پھونک دیئے اور وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا they have done nothing they are they are they are doing nothing nothing especially somebody like livingstone جن کو آپ نے خریدا اس لیے کہ آئیں اور match کا روز بدلیں اور وہ جس طرح سے ان کا body language دکھ رہا ہے بلکل سمجھ میں نہیں آرہا یہ جوان تین جوان چار جوان مل کر آج برار بھی اس میں شامیل ہو گئے بلے بازی کرتے ہوئے کیا کھلا کس لیے سیم کرن کس چیز کے لیے آرہے چار اوور کرتے چاریس ون دیتے ہیں دس ون بنا کر آؤٹ ہوت ہوت ہیں آپ نے انیس کروڑ روپے لیے ہوئے وائی پرفارن کب کریں گے آپ تی ٹوئنٹی سپیشل اس سے بہتر مجھے لگتا ہے سکندر رضا جیسے کھلاڑی کو لمبا روپ دو وہ دل لگا کر کھلنے والے ہیں جو چھوٹے ملکوں سے آئے کھلاری ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ جان لگا کر کھلتے بہرحال ممبئی نے یہ نو رنوں سے جیت لیا اور ایک بار سکور کارڈ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیا مقابلہ رات کے پونے بارہ بچ گئے ہیں آج کے اس مقابلے میں وقت پتہ ہی نہیں چلا دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ ممبئی اور پنجاب کے بیچ اس مقابلے کی شروعات جب ہوئی آج شام تو پنجاب نے ٹوس جیت کر پہلے باللنگ کرنے کا فیصلہ کی اور ممبئی کے لیے اشان کشن اور بنا کر بڑے جلدی آؤٹ ہو گئے جب ایک ایسی گین پر جس پر وہ چھککا مارنا چاہتے تھے روحی شرما نے چھتیز رنو کی پاری کھیلی پچیس گیدوں میں ایک سنگرش والی پاری تھی ان کی لیکن روحی شرما نے ایک بیس دیا سورے کمار یاد کے ساتھ ملکہ ان دونوں کھلاریوں نے جب پہلی وکڑ گری تب اسکور اٹھارے تھا اور جب دوسری وکڑ گری تو اسکور ننیانوے تھا اور یہ بڑا فرق پنجاب اور ممبئی کے بیچ میں رہا کہ ممبئی اور اسی فرق سے پنجاب ہار بھی گیا کہ ممبئی کی وکٹیں نہیں گری جلدی پنجاب کی وکٹیں جلدی گل سورے کمار یادو نے ایک بار پھر سے بڑی شاندار پاری کھیلی ترپن گیدوں میں اٹھکتر رن بنائے تین چھک چوکے لگائے تلک ورما چون تیس رن بنا کر اٹھارے گیدوں میں ناباد رہے اور ہار دک پانڈے آئے دس رن بنائے چھے گیندے کھیلی ایک چھک کھ لگایا چودر رن بنائے ٹیم ڈیویڈ نے سات گیدوں میں اچھی بلے بازی شیفر نے ایک رن بنایا اور اس طرح سے ممبئی نے 192 رن بنا دی پنجاب کے لیے گیند بازی کرتے ہوئے ہرشل پٹیل نے سب سے زیادہ تین وکٹے لی اگر تیس رن دے چار آور کی گیندازی میں جواب میں پنجاب کی بلے بازی آپ دیکھیں پنجاب پنجاب کے ٹاپ آرڈر کو دیکھیں ٹاپ کے چار بلے بازوں کو دیکھیں ڈبل ڈیجٹ میں بھی نہیں پہنچے چھے رن سیم کرن آج پلائنگ میں تھے آج ایمپیک پلائر کی روپ میں نہیں آج رائیلی روسو پہلا مقابلہ ایک رن بنا کر آؤ یعنی ٹاپ کے چار بلے باز صرف آٹ رن بنا کر چار بڑے بلے باز سیم کرن پراب سیمرن رائیلی روسو اور لیم لیو اور یہ جو آپ نے تیس چالیس کروڑ روپے کی بات کی آسیم یہ چار میں ہی جو ہے تیس چالیس کروڑ روپے کم سے کم ہوں گے اور یہ تیس چالیس کروڑ میں آٹھ رن آئے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں مقابلہ جیتیں گے اور جیسا میں نے کہا چلے لیکن دو جو بلے باز ہیں ان میں سے تین میں سے وہ دو چلے اور گیم نورن سے مات رہا ہے پنجاب تو سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ پچیس تیس کروڑ سے آٹھ رن نہیں کم سے کم اٹھارہ ہی آ جاتے تو مقابلہ جو ہے پنجاب کا ہوتا بلکل صحیح کا اور یہ جو بیس پرائس والے کھلاڑی ہیں جو بیس اور بجاس لاگ والے کھلاڑی ہیں یہ کام کر رہے ہیں آج جیتیش نہیں چلے تو ان کی جگہ ہرپریز برار نے کام کر دیا ایک طرف ایک اور بہت important point ہے آپ دیکھتے ہیں بلے باز سورے کمار یادو کو بڑی پاریاں کھیلتے ہیں ان کا impact کیا ہوتا ہے جب آپ ان کے score لائن میں جائیں گے 5 چھککے 4 چھوکے 6 چھککے 7 چھککے چھککہ مارنا بہت اہم ہے جو کی ٹی ساتھ چھککے لگائے آجتو شرمہ نے اور سویپ کر دیا بمرہ کو چھککا مار دیا یہ ہے فیئرلیسنس کوئی کھلاری ہوتا تو بمرہ کو نہیں کھیلتا ایسے میہ جیتانہ سر جی آپ بڑے گینباز ہوں گے لیکن مجھے مارنا ہے یہ فیلنگ ہے اس کھلاری کے اندر اور یہی اور یہی خاصیت پنجاب کو ہو سکتا ہے کہ اس سیزن کچھ اور چمت کار دکھائے اور ہم اپنی آنکھوں سے پنجاب ہیدراباد جیسے ٹیموں کو پلے آف میں دیکھیں اکبال یہ ان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوگا یہ ان کے ساتھ بیمانی ہوگی جو یہ کھلاری کھل رہے ہیں بڑی ٹیموں کے جو اسٹارز ہیں ان کی بات اپنی جگہ ہیں لیکن ان کھلاریوں کا جذبہ آپ کو آتر کرتا اپنی طرف کی یار یہ ٹی 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 ڈالے تکلیف ہوتی ہے کہ جو مہیند سنگھ دھونی کا رن آؤٹ سیم فائنل میں نیوز لینڈ کے اگنس تھا کچھ ویسا ہی رن آؤٹ کگیس و ربادہ ہوتے ہوئے نظر آئے آتے ہی پہلی بال پر بانگ چھکا مارا اور گیم میں واپس لے آئے آشو تو اس کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی لیکن وہ ربادہ کا رن آؤٹ دھونی کے جیسا اور واقعی یہ تکلیف کا سبب ہے کہ یہ کھلاڑی جنہوں نے چودہ پر چار وکیٹ گوانے کے بعد بھی جذبہ نہیں چھوڑا آہ اس مقابلے میں جیتنا تو ڈیزارف کرتے تھے بارال یہی جو ہمارے ساتھ شروعات سے بنے رہے اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ نے کومنٹری سنی اس کے لئے ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری کومنٹری آپ کو رومانچت کر رہی ہوگی اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ آنے والے مقابلوں میں یوں ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا لیکن اس مقابلے سے ایک سیکھ تو یہ مل گئی کہ مقابلہ چاہے کتنا بھی کمزور لگنے لگے چاہے جتنی دھیمی پچ پر ہو بھائی یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے مقابلے میں واپسی ہو سکتی ہے چودہ پر چار وکیٹ گر گئے انہیں چار پر پانچ وکیٹ گر گئے ایک سو گیارہ پر سات وکیٹ گر گئے اس کے بعد بھی یہ مقابلہ پنجاب ایک سو تیراسی تک کھیچ کے لے گیا اور محض نورن سے ہار اور جیت کا فیصلہ ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کرکٹ کتنا دلچسپ ہے اور اس میں کبھی بھی آپ نراش نہ ہو مایوس نہ ہو اس کرکٹ کے گیم میں کبھی بھی کوئی بھی موڑا سکتا ہے بہرحال آپ تمام ساتھیوں سے بس اتنا سا ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو اور جن ساتھیوں نے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والے مقابلوں کی آپ کو کومنٹری کے لئے نوٹیفکیشن ملتی رہے ہم لگاتار اس آئی پیل میں اور تمام آنے والے بھارت کے مقابلوں میں یا کوئی بڑی ٹیم جب انٹرناشنل بڑی سیریز کھیلتی ہے ان مقابلوں کی کومنٹری آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے بس آپ کو چینل کو سبسٹرائب کر کے بیل آئیکن دبا لینا ہے کل مقابلہ ہے سی ایس کے یعنی کی چنائی سپر کینگز اور لکھنو سپر جائنٹس کے بیچ میں دو سپر ٹیم ہیں جس سپر ہوگا یا سپر سے بھی اوپر ہوگا یہ جاننے کے لیے کل ہمارے سات بجے یا سوہ سات بجے جب بھی ہم لائیو آئیں آپ ہمارے سات جڑنا نہ بھولیے گا کیونکہ مقابلہ سالے سات بجے شروع ہوتا ہے اور ہم سات اور سوہ سات کے بیچ میں لائیو آجاتے ہیں تو کل ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے محمد اقبال اور میرے ساتھی آسیم جراجپوری کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شب خیر جائے ہند موسیقی